بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کو سور اخلاص کے علاوہ اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جنرل نولیج کا کوئسٹن ہے جی سور اخلاص کا ایک اور نام ہے سور توحید اس کو سور توحید بھی ہم کہتے ہیں سلائیڈز چھو ہو رہی ہیں جی ہم نے سٹارٹ کرنا تھا جی انڈویجول اور گروپ ڈسکشن ہو گیا تھا برین سٹارمنگ میتھڈ جی برین سٹارمنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے کون بتائے گا اچھا آپ لوگ ایک ساتھ نہیں بولیں گے پہلے پرمیشن لیں گے کہ میں بتاؤں یا اپنا ہینڈ ریز کریں گے جس کو پرمیشن ملے یا جس کو اللہ ہو صرف وہی سٹوڈنٹ جو ہے ریسپانس دے سارے ایک ساتھ جب بولتی ہیں تو سب لوگ ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں جی پلیز برین سٹارمنگ کیا ہوتی ہے کون بتائے گا اس کی ڈیفینیشن جی جی سر میں بتاؤں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام یہ ڈیٹنگ نیو آئیڈیاز ہیں تو شیئر پروڈیوز دیر آئیڈیاز ایڈ ایٹ آئی ٹاپک کیسے کرتے ہیں برین سٹارمنگ کلاس میں ہم یہ ٹیکنیک کیسے یوز کرتے ہیں سر میں بتاؤں جی بتائیں سر اس میں سٹورنٹ کو ہنٹ دیا جاتا ہے کسی بھی ٹاپک کا تو پھر اس پہ سوچ بجار کرتے ہیں فور اگزمپل آپ ٹیچر ہیں پڑھا رہی ہیں کسی برین سٹارمنگ کلاس میں کسی برین سٹارمنگ کلاس میں کوئی اگزمپل دیں تو وہ پھر سٹورنٹ اس پہ سوچیں کہ کون کو کونسی چیزیں اگرد ان کے موجود ہیں جو جاندار ہیں کون سے بے جان پھر وہ آنسل کریں گے اچھا بچے آنسل کریں گے ٹیچر کا کیا رول ہے برین سٹارمنگ میں ٹیچر کا کیا کریں گے سلام علیکم ڈی بھولی بھی خدا ہوں سر میں بطا ہوں ٹی جی بطائیں ٹی جی ٹی جی ٹی پھولی بہت خدا ہوں ٹڈ میں آنسل کر لے ٹھولی بھی ٹھولی بھی کریں ٹھولی دے دیں ٹھولی دے دیں جی بتائیں کون بتانا چاہ رہا ہے بتائیں سر کی روستری کو ڈیویلپ کرنا سر کی روستری کو ڈیویلپ کرنا مجھوں گی سب سے پہلے سر کیا کرے گا برینسٹورمنگ میتھڈ اس نے یوز کرنا ہے کون سا ہے اس ٹیپ کا یا اس میٹھڈ کا یا ٹیچر کے حوالے سے ہم بات کریں سپیسیفی کلی تو ٹیچر کا سب کوئٹ کرے گا ایسے نہیں کوشن کرے گا ایسے نہیں پہلے پرمیشن نے بعد میں بتائیں جی آپ بتائیں حافظہ چلیں جی فردانہ بتائیں جی سر سب سے پہلے دینسٹورمنگ کرنے کے لئے اس کے بارے یہ ہے پیچھ میں بول رہا اس کو بولنے دیں پیچھ میں بولنے دیں میں نے اس کا فروت ہے تو صرف جب آپ کو ملتے ہیں وہ بچوں کی طرف سے کوئی آٹ پورٹ آتی ہے وہ ان کو آلاؤ کرتا ہے کہ وہ آلاؤ کرتے ہیں ان آلائز کیا جاتا ہے تو جب وہ آلاؤ کرتے ہیں وہ آلاؤ کرتے ہیں ان آلائز کیا جاتا ہے اسٹیپ کو ہم اگر ایک دفعہ ریوائز کریں تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا پیچر گروپنگ کرتا ہے کلاس میں گروپنگ کرنے کے بعد پیچر کیا کرتا ہے سٹوڈنٹ کو انکریج کرتا ہے وہ کوئی ٹاپک بتاتا ہے کوئی اشیو پروپلم بتاتا ہے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں جو کچھ وہ سوچتے ہیں پہلے وہ سوچتے ہیں سوچنے کے بعد وہ شیئر کرتے ہیں اب وہ جو کچھ شیئر کر رہے ہیں تیچر کا رول یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بچوں کی گروپنگ کرے then ان کو موٹیویٹ کرے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے پھر ٹاپک بتائے ان کو اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے بچوں کی طرف سے جو فیڈبیک اور ریسپانس آ رہا ہوتا ہے تیچر اس کو نوڈ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے اس کو لکھ رہا ہوتا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر اور پھر تیچر اس کا کنکلوجن دیتا ہے بچوں نے جو کچھ سوچا ہے سو یہ برینسٹارمنگ میں تیچر کا رول ہوتا ہے برینسٹارمنگ میں تیچر سنٹرڈ ہے یا لرنر سنٹرڈ ہے یا بوت ہے کیا کہیں گے آپ لگ ہی کون بتائے گا سر بوت کوئی اور اس کے جلدی سے پلیز ٹائم میسزز آیا ہوتا ہے آپ لوگ لیٹ کر دیتے ہیں سپانسábیلیں دیتے ہیں میں تراتا ہوتا ہے یا لکھ پلیز سائمہ کو بتانے دیں میں میں تراتا ہوتا ہے سетьer ہیں میں گے سازمانشہ چیز نیو 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 نی دیتے ہیں دیکھ well فریح جعوید جو بچوں سے ریسپونس لے رہا ہوتا ہے ان کے آئی ڈیاز تو نوٹ کر رہا ہوتا ہے کیا وہ ان کو جج کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ان کو بتاتا ہے یہ ججمنٹ کے لیے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے یہ ججمنٹ کے لیے یا کریٹیسیزم اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ججمنٹ اور کریٹیسیزم اس میں ہوتا ہے یعنی بچے کی نو سر یعنی بچے کی ججمنٹ تو وہ کرتا ہے یا سر ججمنٹ سے مراد بچے کی پرفارمس کی ججمنٹ ہوتی ہے اور کریٹیسیزم ہوتا ہے اس کے اوپر کیا سر ایتھینک نہیں ہوتا نو سر کریٹیسیزم نہیں ہوتا لیکن وہ پوائنٹ لیکن وہ اگنور کر دیتا ہے جو ریلیمنٹ نہیں ہوتا پوائنٹ اس کو اگنور کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ پوائنٹ اب ایک ڈسکشن چل رہی ہے ایک ٹیچر نے ایک سمت دے دی ہے کہ یہ چیز ڈسکش سامنے کرنی ہے اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے بچہ اگر اسے سائیڈ پہ چلا جاتا ہے وہ کوئی اور چیز شیئر کرنے لگتا ہے یا کسی اور سائیڈ کو سوچنے لگ جاتا ہے تو اس کو اس طرح کی برین سٹارمنگ کو ہم کیا کہتے ہیں نیگٹیو برین سٹارمنگ اچھا جیسے میں نے بتایا کہ ٹیچر سارا جو ڈسکشن ہوتی ہے بچے بچے کی جو تنکنگ ہے آئیڈیاز ہیں اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ٹیچر کو ریسپونس کی ہے وہ بورڈ کے اوپر ٹیچر ان کو لکھتا ہے اس سارے پوائنٹس کو لکھتا ہے پھر اس کو الیبوریٹ کرتا ہے تو وہ جو اس کا سیکوئنس کے ساتھ لکھنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کے لئے سپیسپیک کرم کون بتائے گا سر میں بتایا سر میں بتاؤں جی بتائیں سر افینیٹی ڈائیگرام افینیٹی ڈائیگرام کس میں کیا کہتے ہوائی تھی سر یہ کابا کی تجیرو نائنٹین سکسٹی میں نائنٹین سکسٹی میں چلیں جی نیکس تمہارا قویسٹن ہے فیلڈ ٹریپس اچھا فیلڈ ٹریپس جو ہے اس سے کیا مراد ہے کون بتائے گا جی سائم عبداللہ آپ بتائیں آپ سر فیلڈ ٹریپ پہ یہ ہوگا کہ ٹیچر جو ہے وہ بچے کو کسی باہر لے جائے گا جگہ پہ اور مطلب کوئی ٹاپک یا کچھ پڑھانا ہے جس طرح پلانڈ کے بارے میں پڑھانا ہے تو بچے کو پلانڈ دکھا کے اس طرح سے پڑھائے گا جو پڑھانے جاتا ہے ایک ٹیچر تو کیا یہ فیلڈ ٹریپس میں آئے گا یا نہیں آئے گا سر آئے گا آچھا ٹھیک ہے جی آگے بتائیں اس کے بارے میں مزید کچھ بتائیں جو آپ جانتی ہیں فیلڈ ٹریپس کے بارے میں جی کوئی اور بتانا چاہے فیلڈ ٹریپس کے بارے میں سر سوری میں نے لیکنے لیکنی آپ کوئی آچھا ٹھیک ہے جی کوئی اور بتانا چاہے جی بتائیں فرزانہ دوست سر آپ نے کہا تھا کہ جو آس پاس ہو صرف وہیں زیادہ دور نہیں جاتے اس میں وہ میں نے فیلڈ اوبزرویشن کی بات کی سر اس میں فیلڈ ٹریپس جو ہے جی اس میں نوپل پلاس روم سے باہر جو آؤٹسائیڈ ایریا ہے وہاں پر لے جایا جاتا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ بچے کو مطلب بچہ جو ہے وہ خود سے اس کو اوبزرویشن بھی کہتے ہیں اور اس میں یہ نوپل انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ خود چیزوں کو اوبزرویشن کرتا ہے اور پھر اسی کو ان چیزوں کو ان کانسیپس کو ان آئیڈیاز کو خود ایکسپیرمنٹ کرتا ہے جی بالکل جو فیلڈ اوبزرویشن کی بات آپ دلے ہوں میں کر رہی تھیں فیلڈ اوبزرویشن کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اپنے سکول کے اندر وہ کوئی چیز باہر کوئی پلے گراؤنڈ میں کسی لیبارٹری میں لیبریری میں ہیڈ ماسٹر آفیس میں اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ لے جاتا ہے کوئی چیزیں کوئی پلانٹس کو دکھاتا ہے یا کوئی انیملز کے سیمپل پڑے ہیں وہ دکھاتا ہے تو یا باہر موجود ہیں سکول کے آس پاس بلکل قریب تو یہ فیلڈ اوبزرویشن ہوتی ہیں فیلڈ ٹرپس ٹرپ جیسے ہمارا جاتا ہے وہ قریب پہ نہیں جاتا وہ جو دور تک بھی جاتا ہے یہ کافی سارے اس کے یہاں پہ لکھے ہوئے یہ کہاں کہاں پہ جاتا ہے کسی بھی نیچرل سیٹنگ میں کسی فارم پہ کسی میڈو پہ چراغہ پہ میوزیم پہ زو میں فورسٹ میں کسی انڈسٹری میں ہنسٹوریکل پلیس کہیں پہ بھی جو ہمارے سکول کے جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کو فیلڈ ٹرپس کہتے ہیں فیلڈ ٹرپس اچھا جو ٹرپس جاتے ہیں سکول کے تو اس میں کتنے بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر کا ہونا لازم ہے کوئی بتا سکتا ہے جی کوئی بتا سکتا ہے ٹوئنٹی سٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا لازمی ہونے ساتھ ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے موڈرن اچھا فیلڈ ٹرپس کیا ہم پرائیمری لیول پہ پہ لیمنٹری لیول پہ فیلڈ ویزٹ و ٹرپس اپلائے کر سکتے ہیں اپنے کلاس روم میں کالیج لیول پہ جی 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 ہم کسی خاص کمیونٹی کے بارے میں پڑھانا چاہ رہے ہیں کرسین کمیونٹی کی کچھ وغیرہ کے بارے میں پڑھانا چاہ رہے ہیں فور اور فائب کے بچوں کو تو ہم وہاں پہ ان کی کمیونٹی کو یا گرجہ گھرش وغیرہ جو بنائے ہوتے ہیں انہوں نے چرچ وغیرہ وہاں پہ ہم بچوں کو ویزٹ کروا کے ان سے جو بھی ہم کروانا چاہتے ہیں تو کروا بلکل ہم جو ہے یہ اپلائیں پر آسکتے ہیں یہ میتھڈ دن ہے موڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ موڈرن میتھڈز آف ٹیچنگ میں کون کون سے میتھڈ ہاتے ہیں کون بتائے گا سر میں بتاؤں جی آپ بتائیں ساملیشن مایکرو ٹیچنگ سی اے آئی اچھا فلیپڈ لرننگ جو ہے یہ کیا موڈرن ٹیچنگ ٹیکنیک ہے یا نہیں ہے یہ سر ہے چلیں جی پروگرام انسٹرکشن یا پروگرام لرننگ کیا ہوتا ہے کون بتائے گا جی what is program instruction سر میں بتاؤں جی جی بتائیں اسلام علیکم جی والیکم سلام جی بتائیں بلی سر program instruction جو instruction پروائیڈ کی جاتی ہیں ہمیں ٹیچنگ مشین کے ذریعے اور program ٹیکس بوٹ کے ذریعے اور یہ جو method ہوتا ہے یہ individualized instruction method ہوتا ہے اور اس کو present کیا جاتا ہے اس میں جتنا بھی material ہوتا ہے اس کو ہم پریزنٹ کرتی ہیں لوجیکل order میں لوجیکل order میں فار اگزیمپل بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فار اگزیمپل کوئی سی ٹوپک کو بتائیں کہ یہ ٹوپک آپ پڑھا رہی ہیں آپ نے ڈیزائر کیا ہے ہم سر سر اس میں ہم سٹوڈنٹ کو دو طریف ہیں جس میں لینئر پروگرام ہے دوسرا پرانچنگ پروگرام ہے اور جو لینئر پروگرام ہے ہم سٹوڈنٹ کو جیسے کہ جیسے کرتے ہیں ہر سبجکت کے حوالے سے سٹوڈنٹ کا ایویشن کرتے ہیں لوجکل سیکھرنس میں کہ ایک سٹوڈنٹ نے کلانس ابزیکٹ میں اتنے مارکس لے دیکھنے پروگرام ہم اس سٹوڈنٹ کرتے ہیں پھر اس کی جو ہمارے سر ہوتی ہے کار میٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈائیگنوسکی ہوتی جتنی بھی ہم سٹوڈنٹ ہوتی 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 سٹوڈنٹ ہوتی مجھے کوئی یہ بتا دے کہ پروگرام اسٹرکشن لرنر ہے تیچر سٹرد یا کونٹینٹ سٹرد ہوتی سٹوڈنٹ ہوتی سٹوڈنٹ ہوتی سٹوڈنٹ ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیچر ہوتا ہے پروگرام اسٹرکشن میں میں بتاؤں سر نہیں میں ان سے پوچھ لوں نا سر یہ تو پچیٹ کے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یہ سبجیکٹ سنٹرد یا مشین سنٹرد آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ٹیچر سنٹرد نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹیچر ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اسے پروگرام کنٹرول کہہ سکتے ہیں پروگرام کنٹرول سر آپ اس کو ٹھیک ہے کیا یہ بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کو کنسیڈر کرتا ہے کوئی سر ٹھیک ہے پروگرام میں انسٹرکشن میں بچے کے پاس کس کیس طرح کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہ کہ پروگرام اپرچونٹیز میں بچے کے پاس کسی چیز کو کسی سور سے پڑھنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے ڈریل یعنی پریکٹس کرنے کی اپرچونٹی ہوتی ہے کیا سیمولیشن کی اس طرح کی کوئی اپرچونٹی بچے کے پاس ہوتی ہیں جی جی سر اس کے پاس ڈریل کی ہوتی ہے سیمولیشن کی ہوتی ہے اور لرننگ والی یہ ہوتی ہے صرف کسٹن آنسر کی اس کے پاس نہیں ہوتی آچھا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بچے کے پاس یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں ابھی ہم نے بات کی ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ پروگرام اسٹرکشن میں ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے ایک پروگرام کے تروں تو اس میں جو تین اس کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ کون سے ہیں کوئی بتا سکتا ہے پروگرام اسٹرکشن کے تین بیسک پرنسپلز ہیں جی سر میں بتائیں انپوٹ پروسسنگ اور آوٹپٹ جی نہیں سر میں بتا ہوں جی آپ بتائیں مطلب ہے نمبر ون جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل آف ایکسپوزیشن ہے سیکنڈ نمبر جو ہے وہ دیا گنازی ہے یعنی پرنسپل آف ڈائگنازی ہے تھرڈ بن جو ہے ریمیڈیشن ہے سہی ہے ہاں جی سب سے پہلے تو پڑھایا جاتا ہے سیکنڈ بن جو ہے اس تو آئیدنٹیفائی دی لرنر کی جو دی ویقنیسی ہیں تو آئیدنٹیفائی دی لرنر کی جو دی ویقنیسی ہیں اور پھر اس نے انہی ویقنیسی کو پہلے نظر رکھتے ہوئے اس کو جیسے ریمیڈی دی جاتی ہے تو یہ ریمیڈیل انسپوزیشن ہوتی ہے ریمیڈیل انسپوزیشن ہے پروائیڈڈ جو ہے پویس کے اندر آئے گا یہ تھرڈ ون اس کا پرنسپل ہے جی پرنسپل آف ایکسپوزیشن پرنسپل آف ڈائگناسیس اور پرنسپل آف ریمیڈیشن ایکسپوزیشن میں پریزنٹیشن ہوتی ہے میسٹیک کرتا ہے تو اس کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اس پیج پہ چلا جائے جہاں سے اس نے کونٹینٹ پڑا تھا اپنی اسیسمنٹ اب اس کی ہو رہی ہے تو جو کونٹینٹ اس نے پڑا تھا وہاں پہ جا کے اس کا درست جواب دیکھ لے اور دوبارہ واپس اسی سوال کے اوپر آ جائے اور اپنے جواب کو درست جواب کا انتخاب پھر کر لے تو یہ تین جو ہے وہ بیسک پرنسپلز ہوتی ہیں نیکسٹ میرا قویسٹن ہے what is computer assisted instruction CAI کیا ہوتی ہے جی کون بتائے گا جی پلیز what is mean by computer assisted instruction بہت آسان سا قویسٹن ہے جی سر میں بتا نہیں جی بتائیں سر کمپیوٹر جو assisted instruction ہوتی ہے اس میں سر کمپیوٹر کے ساتھ direct interaction ہوتا ہے سٹوڈینٹس کا اور جس کے ذریعے سٹوڈینٹ جو ہے knowledge کو gain کرتے ہیں اور اس کی پھر آگے مختلف types بھی ہیں جو tutorial بھی ہے drill and practice بھی ہے simulation بھی ہے اچھا یعنی computer assisted instruction آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کی بندل سے جو instruction دی جاتی ہیں سٹوڈینٹس کو یا teaching کی جاتی ہے بچوں کو تو اس کو ہم computer assisted instruction کہتے ہیں computer assisted instruction simply آپ یہ سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کو use کرتے ہوئے آپ جو اپنے سٹوڈینٹس کو instruction provide کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں computer assisted instruction کہتے ہیں c a ii کس پروگرام کی یا کس learning method کی modified form ہے کون بتائے گا جی computer assisted instruction اے سکینر نے آپ پرانٹ کنڈیشننگ دیا تھا اسی کوئی موڈیفائی کیا گیا ہے سکینر نے آپ پرانٹ کنڈیشننگ دیا تھا اس کوئی موڈیفائی کیا گیا ہے جی فاخرا بتانا چاہا رہی ہیں سکنر نے آپ سے آپ سے کہا تھا آپ نے آپ سے کوئی اس نہیں پوچھنا چلے انسٹرکشن کی موڈفائیڈ فارم ہے یہ آپر انڈشنگ کی موڈفائیڈ فارم نہیں آپر انڈشنگ کوئی ٹیچنگ netsڈ نہیں ہے جو پروگرام لرننگ کی ہم نے بات کی ہے اس پروگرام لرننگ کی انٹروڈیوز کروایا سکینر نے وہ آپرینڈ کنڈیشننگ جو پرنسپل ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے پروگرام انسٹرکشن یعنی ہر قویسچن کا جو آنسر ہے جب تک بچہ نہیں دے گا تو اس کو اگلی سکرین جو ہے وہ شو نہیں ہوگی نیکسٹ قویسچن اس کو اس وقت پریزنٹ کیا جائے گا یا شو ہوگا جب وہ جو سکرین پر قویسچن آویلیبل ہے اس کا آنسر کرے گا تو جیسے ہی وہ سوال کی جواب کا انتخاب کرتا ہے تو آپ اگر اس کا جواب ٹھیک ہے تو وہ نیکس سلائیڈ پر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ میرا جواب ٹھیک ہے اسے فوری فیڈ بیک مل جاتا ہے اگر اس کا جواب انکوریکٹ ہے تو فوری جو ہے وہ ریڈ کراس اس کے جواب کے ساتھ مل جاتا ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے اور اگر آپ درست جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لنک ہے اس کو رونگ پیج کہا جاتا ہے تو آپ اس رونگ پیج کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر کلک کرتا ہے اس کو وہ کونٹینٹ دکھایا جاتا ہے جہاں سے اس نے مسٹیک کی ہے کہ اس کا درست جواب یہ والا ہے بچہ جو ہے واپس اپنے کوئسٹن پر آتا ہے اور نیکس سلائیڈ پر چلتا ہے تو اس طرح یہ پروگرام انسٹرکشن ہے کمپیوٹر ایسسٹرڈ انسٹرکشن بیسیکلی جو ہے یہ پروگرام انسٹرکشن کی موڈیفائیڈ فارم ہے تو اس میں بچہ ملٹیپل وے سے سیکھتا ہے جیسے ابھی عمرانہ نے بتایا کہ اس میں ڈیفرنٹ موڈز ہوتے ہیں جیسے ٹیوٹوریل موڈ ہے ڈریل انڈ پرکٹس سیمولیشن گیمز ڈسکوری انڈ پرابلم سالونگ ٹیوٹوریل میں وہی پریزنٹیشن ہے جو پروگرام لرننگ کی ایکسپوزیشن ہے اسی طرح ڈریل انڈ پرکٹس میں بچے کے پاس پرکٹس کے لیے ایک چیز کو جو اس نے سیکھی ہے ٹیوٹوریل موڈ میں تو اس کو پرکٹس کر سکتا ہے سیمولیشن میں اس کو جیسے سیمولیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں ہم کارٹون دیکھتے ہیں تو ایک جو ریل چیز ہے اس کی کوپی کی ہوتی ہے اس کو ایمیٹیٹ کیا جاتا ہے آرٹیفیشیل مین سے اس کو سیمولیشن کہا جاتا ہے کمپیوٹر کی زبان میں اس کے بعد پھر گیمز ہوتی ہیں جی اس میں ایکشلی ڈریل ہوتا ہے پرکٹس ہے ٹیٹوریر ہے جیسے بھی آپ نے بتایا سیمولیشن ایکٹیوٹیز آئیں گی تو ٹرائل اینڈ ایرر ہی آئے گا اس کے اندر کیا آئے گا ٹرائل اینڈ ایرر ہاں وہ تو صاف زیر ہے جب بچہ ایک چیز کی ڈریل اینڈ پرکٹس کرتا ہے تو ٹرائل اینڈ ایرر تو اوویسلی ہوگی چیزیں وہ کبھی ٹھیک کرے گا کبھی غلط کرے گا سٹارٹ میں غلطیاں کرے گا بعد میں اس کو اچھی طرح سے پرفارم کر سکتا ہے تو گیمز ڈسکووری انڈ پرابلم سالونگ یہ اس کی ٹیکنیک ہے بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے مایکرو ٹیچنگ مایکرو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے کون بتائے گا جلدی سے پلیز بہت آسان سا ہے جی اسکیوز می سیر جی پھر میں بتاؤں جی بتائیں سیر مایکرو ٹیچنگ کل آپ نے بتایا تھا کہ پانچ سے دس منٹ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں ٹیچرز کی ان میں ٹیچر پریزنٹیشن دیتا ہے باقی جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سوڈنٹ بن کے اس کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹریننگز میں ہی کرایا جاتی ہے کلاس میں اسکول میں ہی کرایا جاتی ہے اس کو مایکرو ٹیچنگ جی مایکرو ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ٹیکنیک ہے جی کوئی اور اس کو بتائیں اچھی طرح سے ٹرین کریں بتائیں جی بتائیں سر مایکرو ٹیچنگ جی جی سر مایکرو ٹیچنگ سکل ٹرینٹیڈ ٹیکنیک ہے جو ڈبلیو ایلن نے نائنٹین سکسٹی سکسٹی ون میں دیتی اس میں سر فور سے پائیب منٹس پائیب ٹو ٹین مینٹس ہوتے ہیں اور فائیب ٹو ٹین سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ خود بھی پتہ ہوتا ہے اور ٹیچر اس میں سارا کچھ پلان کر کے پلاننگ کرتا ہے پیپریشن کرتا ہے پھر اسی طرح ٹرین ٹرینٹی سکس مینٹس میں پورا سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ ٹریننگ کلاس میں ڈلیویر ای erste اور تیچنگ تیچنگ танیم کتنا ہوتا ہے اور جس ہوتے ہیں کون بتائے گا صر~~ سر صور سائیکل ستر سائیکل سائیکل те سائیکل ساب چی سی پلانج تستیب پی Jenni سر, ڈوائننگ Proح is to 12 menits سر نوز کسی لیٹوائیں اagnانسی لیٹ ویٹوائیں سر ٹھیک ہے جو میں پوچھا ہے وہ آپ نے غلط بتایا کون بتایا گا کیا تاہم کتنا احصاب مائکرو تیچنگ میں سر سر پلنننگ کا کوئی ٹایم نہیں ہوتا ہے کیونکہ کیونکہ میں بے دوتا ہے پلننگ کا کوئی ٹایم نہیں ہوتا ہے سر مہم ان کے مہمان کے بغیرے سر ری پلنننگ کا ٹایم ہوتا ہے اگر لیٹیچنگ اور ٹیڈبیک کا ٹائم سے 6 منٹس ہوگا میرا قویسٹن یہ ہے کہ پلاننگ کا ٹائم نہیں ہوتا یا ہوتا ہے سائیکل میں سر میں بتاو پلاننگ کا ٹائم ہے پلاننگ کا ٹائم ہے سر پلاننگ دو گھر سے کر کے آتے ہیں نا پلاننگ گھر سے کی جاتی ہے سن لے ناب ایک جواب آج ہے تو پلیز سن بھی لیا کریں کہ پلاننگ کا ٹائم اس میں سائیکل میں ویسے تو پلاننگ پہ ویسے تو ٹائم لگے گا جب وہ پلاننگ کرتا ہے لیکن جہاں پہ اس سائیکل میں جو ٹیچنگ سائیکل ہے مایکرو ٹیچنگ کا اس میں جو ٹائم ہے وہ نہیں ہوتا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ٹائم کہاں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے ٹیچنگ سے 6 منٹ 6 منٹ پھر اگر بچوں کو سمجھ نہیں آتی جو سٹوڈنٹ ہیں اس کے ان کو تو پھر وہ ری پلان کرتا ہے ری ٹیچ اور ری پلان ری پلان اور ری ٹیچ 6 سٹیپس ہوتے ہیں اس سائیکل کے اور ٹوٹل 36 منٹ اس کا ٹائم ہوتا ہے ٹیچر ٹریننگ ٹیکنیک ہے کلاس روم میں ہم نومالی یہ ٹیکنیک یوز نہیں کرتے what is simulation next question ہے simulation کیا چیز ہے کوئی بتا دے جلدی سے سر ایک question تھا مایکرو ٹیچنگ کے حوالے سے جی کم کی سر کل ایک فیلو کہہ رہی تھی کہ جو مایکرو ٹیچنگ ہے وہ ہم کلاس روم نے implement کر سکتے ہیں صرف اگر ایک ٹریننگ ہمیں سکھائی جاتی ہے تو اس لیے سکھائی جاتی ہے نا کہ ہم نے اس کو کلاس روم میں جا کے implement کرنا ہے یہ elementary level پہ small group of students کے ساتھ ہم اس کو کیا implement کر سکتے ہیں نہیں آپ کا جو کل اس پہ میں نے ڈیٹیل میں اس کا جواب دیا تھا یہ skill oriented ہے کلاس میں آپ اگر کچھ سی specific skill کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو تب تو آپ کے possible ہے لیکن ہمارے schools میں feasible نہیں ہیں نہیں ہم use کرتے ہیں میرے point of view سے اس کی reason یہ ہے کہ it is skill oriented technique اس میں ہم skill سکھاتے ہیں جبکہ کلاس میں ہم نے knowledge skills, values, beliefs, habits attitude, behavior یہ ساری چیزیں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بچے کی اور پہلی بات دوسری بات ہمارے پاس number of student زیادہ ہوتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چار سے پانچ بچوں کے لیے نہ اتنی planning کر سکتے ہیں نہ اتنا time consume کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس پچاس کی کلاس ہے اگر ہم ایک topic پڑھانا چاہیں فار ایکزمپل اس technique سے تو ایک کلاس کو ہی مشکل سے ایک teacher پڑھا پائے گا سارے دن میں تو یہ points تھے جو میں نے کلیر کر دیئے تھے نیکسٹ جی کلیر ہوا اب آپ کو سارے دن میں سر میں ایک بات کنا چاہ رہی تھی جی جی فرمائیے سر میں مائکرو ٹیچنگ جو ہے یہ تیچر کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہے نہ کہ بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے یلنہی تیچر کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو نہیں پڑھایا جی جی سو یہ تیچر کو سکھانے کے لیے اس لیے یہ کلاس روم میں اپلائی نہیں ہوتی اس کے لیے سپیسیفیڈ سینٹر ہے جی سکھانے کے لیے سپیسیفیڈ سینٹر ہے جی سکھانے کے لیے نیکس سیمولیشن سیمولیشن کیا ہوتی ہے کلاس روم میں اگزیمپل بتائیے گا کون بتائے گا کلاس روم میں اگزیمپل دیفینیشن تو آپ سب نے اس کی پڑھی ہوئی ہوگی کسی بھی نیچرل سیچویشن کو آرٹیفیشلی پریزنٹ کرنا it is کارڈ سیمولیشن جی سر مثال کے طور پر اگر ہم نے کلاس میں کائدی آزم کا مضمون پڑھایا ہے تو بچیوں کو رول پلے کروا سکتے کائدی آزم کا اچھا کیسے کائدی آزم کا رول بتائیں کوئی رول جی اور کون بتانا چاہا رہے بتائیں سر میں بتانا چاہا رہی تھی ابھی تو سر جیسے ہم سیزن کو اسپلین کرتے ہیں کلاس میں جی ہلو جی سر ہم جیسے بچوں کو سیزن کا کونسپٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پور سیزن ہیں اور ہم ان کو جو ہے پور ڈیفرنٹ ایمیجز سے ان کو کلیئر کرتے ہیں سر میں تھوڑا سیاد جی چاہیوں سیملیشن ان کو تو جواب دیں جی جی سوری جی جی آپ کمپلیٹ کریں اپنا آنسر ابھی ہے سر جس طرح سے ہم نے بچوں کو سیزن کا کونسپٹ دینا ہوتے تو ہم پور سیزن کو آرٹم سپرنگ سمر ونٹر ان کی جو دیفرنٹ سیچویشن ہوتی ہیں اور کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے ونٹر میں سنو فالنگ ہو رہی ہے تو اکثر بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ پورٹن سے سنو فلیکس بنا کے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سنو فالنگ ہوتی ہے اور آرٹم میں لیوز فال ہوتے ہیں تو خالی ٹریز دکھا کے اور اس چائب کے چیزیں دکھا کے بچوں کو ریل سیچوشن ہم سیزن ڈپیکٹ کرا رہی ہیں ہمارے بچے سیزن کو شو کر رہے ہیں تو یہ آپ کے نزدیک سیمولیشن ہے ایسی ہے بہر نزدیک بہرحال یہ ہے آپ کی سیمولیشن کی نہیں ہو سکتی کوئی اور اگزمپل بتا سکتا ہے سیمولیشن میتھڈ کی سیر آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہسٹری کے لیٹڈ ہوتا ہے ہسٹری کے ڈراما ہوتے ہیں یا موویز ہوتے ہیں سیمولیشن اسی طرح تیس مار چودہ اگزت کی انیس سو تیس کا خوبہ ہوتے سیمولیشن سیمولیشن کسی بھی ہسٹوریکل ایویشن یعنی جو انسیڈنٹ جو واقعہ سیمول جو بچوں کی گیمز بگیرہ ہوتی سیمولیشن جس سیمولی رہا رہی لیکن آپ مجھے سن پارے ریکویسٹ کی ہے صبح سے کہ آپ کو جواب آتا ہو تو پلیز دوسری کی رائے کا بھی احترام کیا کریں جب کوئی بات کر رہا سیمولیشن میں آئے گی آئے گی اگزمپل یہ آپ کی بیسٹ ہے کوئی بھی سیچویشن ہے جو کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی واقعہ پیش آیا ہے آپ اسی واقعہ کو امیٹیٹ کر دیں اس کو پریزنٹ کر دیں جیسے ہم ہمارے ہم سٹوڈنٹ خاکے تیار کرتے ہیں وہ سیمولیشن ہی ہے اسی طرح جو ڈراما ہم دیکھتے ہیں یہ کسی ریل سٹوری کو اس کی اکاسی کی جاتی ہے ڈراما کی شکل میں یہ جو ڈراما ہوتا ہے یا رول پلے ڈراما اور رول پلے میں ہوتا ہے کہ ڈراما میں ہم رہرسل کرتے ہیں جب ڈراما تیار کیا جاتا ہے خاکہ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں رہرسل کی جاتی ہے رول پلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ قائد اعظم ہیں آپ محترم فاطمہ جنہ ہیں آپ علامہ اقوال ہیں یہ 1930 کا خطبہ ہو رہا ہے یا 23 مارچ 1940 کی قرار داد پاکستان ہو رہی ہے یا یہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی پہلی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہے تو آپ کنڈکٹ کریں مقصد بات کرنے کا اسی طرح اس کو امیٹیٹ کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی سیچویشن کو ہم کیا کرتے ہیں کوپی کر دیں یا جیسے انہوں نے بتایا عرفت نے کہ دینگی مچھر کیسے کارتا ہے اور کیسے وہ گاربیج پہ جاتا ہے یہ ایک طرح کا خاکا انہوں نے پریزنٹ کیا اب یہ سیمولیشن مٹھر میں آئی کی چیز دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پرفارم میں سے ایک ہوتی ہے تیلنگ سٹوری ٹیلنگ سے مراد ہے کہ آپ اپنے اس کو ٹاپک کو سٹوری کی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اور چیز ہے ٹوٹلی اور چیز اس میں تو آپ کسی چیز کو نیریٹ کر رہے ہوتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں صرف اس میں تو پرفارم کر رہا ہوتا ہے بچہ سیمولیشن میں اور یہ جو ویڈیو گیمز اگرہ آخر آئیں گی جس پہ وہ 3D جو گلاس دکھائی جاتی ہے وہ سیمولیشن میتھڑ ہی چیز آدھا جی سیمولیشن میں آجاتی جتنے بھی جو کارٹونز ہیں یہ دکھایا جاتے ہیں یہ بھی بسیقلی سیمولیشن ہی ہیں کارٹونز کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی سیمولیشن کی ٹائپ ہیں یعنی سیمولیشن آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی نیچرل سیچویشن کو جو پہلے ہو چکی ہے چاہے وہ کسی انڈیویجول کی ہو تو اس کو ہم سائیکو ڈراما کہیں گے کسی انڈیویجول کا ایشو پرابلم ہو یا یہ کسی گروپ کا ہو کسی سوسائیٹی کا ہو کون بتائے گا سوی کیا سر جی سر می نوڈ کری ہی تو آپ دوبارہ بتائیں سر کس چیز کو وہ انڈیویجول اور گروپ کے لیے سیمولیشن میتھڈ ہاں جو جو چاہے سائیکو ڈراما وہ انڈیویجول کیس یہ سلائیڈ میں موجود ہے یہ یہ بک موجود بک آپ کے پاس بک ہے تو اس میں موجود کونیکٹڈ کلاس روم کیا ہوتی ہے کونیکٹڈ کلاس روم یا کونیکٹڈ کلاس روم یا کونیکٹڈ یہ اس دفعہ انٹریو میں کافی سارے ستوڈن سے پوچھا گیا ہے اس کا ایک اور نام کیا ہے کوئی باتا سکتا ہے جی میں باتا ہوں جی بتایا اس کا سیکنڈ نیم جو ہے وہ گلوبل لرننگ سوری گلوبل لرننگ سوری اس پرانے اس کلگوبل لرننگ انج임 و ادورت شفر لا اس 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 лиш کلاس روم یہ کس نے بتایا ہے سر ایک سیکنڈ یہ کس نے بتایا ہے تیبہ نے بتایا ہے ہی سر میں دن بہت اچھی بچی ہے ماشاء اللہ کلاس رومانک ٹرنکی رہنگ کے آن لائنی ہم اپنے بچے کی کلاس کو کسی بھی انٹرنیٹ کے سورس کے ساتھ جب کنیکٹ کر دیتے ہیں تو ہی چیز کالک لید نگی کولنکٹیٹ کلاس روم پیٹیز کال گلووبلر لرنگ ٹھیک ہے یہ یاد کر لیں اب کونٹیمپریری لرننگ کنیکٹیڈ کلاس روم گلوبل لرننگ یہ ملتی جلتی ٹرمز ہیں اب کون بتائے گا مجھے طیبہ آپ ہی بتا رہا ہوں ہاں کنیکٹیوزم فلوسفی بیسیکلی یہی کنیکٹنگ کلاس روم ہی ہے بالکل یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آگیا ہے یہ بھی یاد کر لیں ہم نے میں نے کل آپ کو پوچھا تھا پرسو شاید کہ لرننگ موڈلز یا تھیوریز کون کون سی ہیں تو ان میں یہ بھی تھا جی طیبہ طیبہ بتائیں تھوڑا سا کہ کنیکٹیڈ کلاس روم یا کونٹیمپریری لرننگ موڈل کیا ہوتا ہے ایک سنٹینس میں بہت ہی عسان سی بات ہے میں نے بتا بھی دیا ہے پہلال چلیں کنیکٹیڈ کلاس روم کے مطابق آن لائن میڈیم کسی بھی آن لائن میڈیم کے ثروب ڈیفرنٹ کنٹریز کی جب کلاسز کنیکٹ ہوتی ہیں تو یہ کنیکٹیڈ کلاس روم ہے اس کی اگزیمپل بریٹش کانسل نے جو بھی آئی ہے سے پروگرام ریسنٹلی اب بھی بھی شاید چل رہا ہو لاسٹ یئر ہم نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا تو کچھ ٹاپکس انہوں نے دی ہوتے ہیں کلائیمٹ چینج اور ایس ڈی جیز سے ہی ریلیٹیڈ ہوتے ہیں تو ان ٹاپکس کو لے کر ہم اپنے سکول کے بچوں اور دوسرے سکول کوئی بھی نپال ہو گیا یا دوسرے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے زوم کے تھو یا کسی بھی دوسرے میڈیم کے تھو کلاس کو کر کے کنیکٹ ہم اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو اسی کسی بھی ایک ٹیم پر پڑھاتے ہیں اس طرح یہ ہے کہ ان کی کلچر اور ٹریڈیشنز کے بارے میں ہمارے بچوں کو بھی پتا چلتا ہے کون کون سے ٹاپکس یا سبجینٹس ہم پڑھاتے ہیں کنیکٹڈ کلاس روم میں سر ہم نے تو کلچر پہ کیا تھا اس کے علاوہ لینگویج پہ کیا تھا نپالی لینگویج یہ گلوبل ایشیوز ہیں یہ گلوبل ایشیوز ہوتے ہیں اس کو ہم لے کے چلتے ہیں جے جے صدرہ بتائیں سر اس پہ پانچ سینز ہوتے ہیں جس کو لے کے چلتے ہیں اسٹیم میں اسٹیم ہوتا ہے جس میں سائنس انجنیرنگ ٹکنالوجی متمیٹکس یہ والا ایریا ہوتا ہے پھر انوائرمنٹ ہوتا ہے ایک ایریا اس کا پھر کلچر ہوتا ہے اور اسی طرح سے آئیسی سکیز پہ بیس چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ٹوٹل پانچ سیمیٹک ایریا ہوتے ہیں جن کو ہم لے کر کے چلتے ہیں پاکستان کے کتنے سکولز ہیں جو کہ کنیکٹڈ کلاس روم سے کی اپروچ کو فالو کریں پاکستان یہ کنیکٹڈ کلاس روم تھا جو پاکستان کے بارہ سو سکولز ہیں کنیکٹڈ پھر کنیکٹڈ پھر کنیکٹڈ پھر ہیں مور دن ٹوٹل ہنڈرڈ ہیں تری ہنڈرڈ نہیں ہیں یہ کنیکٹڈ کلاس روم تھا جی کنیکٹڈ کلاس روم تھا جس میں ہم اس میں یاد رکھئے گا ہم نے تین چار باتیں اسی کے اندر مرچ کی ہیں کونٹیمپریری لرننگ موڈل کی بات کی ہے کونیکٹیوزم فلوسفی کی ہم نے بات کی ہے اسی طرح جو کسی بھی کلاس روم کو کسی بھی آن لائن میڈیم کے ذریعے سے آن لائن سورسز کے ساتھ کونیکٹ کر دینا اس کو ہم کہتے ہیں کونیکٹیڈ کلاس روم یا کونٹیمپریری لرننگ موڈل سپیسیفی کے لیے اگر ہم بات کریں تو کونیکٹیڈ کلاس روم ایک ملک میں جو پڑھایا جا رہا ہے کونٹنٹ اسی کلاس کو اسی ایج گروپ کو کسی دوسرے ملکی اسی ایج گروپ کی جو کلاس ہے اسی گریٹ کی کلاس کے ساتھ آن لائن میڈیم کے طرح کونیکٹ کر دیا جاتا ہے اور سیم ٹاپک ہوتے ہیں فار اگزمپل گلوبل وارمنگ ہے فار اگزمپل پورٹی ہے فار اگزمپل کوئی کلچرز کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں میوچلی جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں اس کو ہم کونیکٹیڈ کلاس روم کہتے ہیں اچھا ایک ترم یوز ہوتی ہے کلاس بلاغز اور دوسری ہوتی ہے پورٹ کاسٹنگ what is difference between these two terms دی پورٹ کاسٹنگ اور کلاس بلاغز میں basic difference کوئی بتانا چاہے جلدی سے پلیز جی ایک ویب سائٹ ہے فار اگزمپل ای لرن پنجاب سر اس کا ہمیں بتا ہوں جی بتا ہوں جی اس میں جو ہے وہ ویب سائٹ ٹیچر جہاں وہ ریگلرلی ویب سائٹ ریگلرلی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ انفرومیشن اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے سٹوڈنٹ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اس کو اسسس کرتا ہے اور اس سے کبنیکیٹ ہوتا ہے اچھا پنجاب میں کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جس جو ریگلرلی اپ ڈیٹ کی جا رہی ہو جس پہ سٹوڈنٹ جس سے مستفید ہو سکتے ہو اپ ڈیٹ کی پیٹی آیا جی اس میں یہ آئی ایس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا سیکھنے سمجھانے سے ای لرن پنجاب کا نام سونا ہوئے آپ نے ای لرن پنجاب جی چلے نہیں سونا تو آج سرچ کر لیجیگا تیالی سکول والا جی نہیں تیالی سکول والا تیالی سکول والا اس پر پوری پوری بوکس ہوتی ہے ای لرن پنجاب کے اوپر بوکس ہوتی ہیں آپ کو ویڈیوز وغیرہ مل جاتی ہیں تو ای لرن پنجاب بیسیکلی ہماری جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے جس کو ہم کلاس بلوگز کہتے ہیں یہ ایکزیمپل آپ دے سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے امتیان میں کہ کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی ویب سائٹ سپیسفیکلی سارے بچوں کے لیے موجود ہے تو یہ سٹارٹ میں تو یہ میٹرک لیول پہ جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں اس کے جو بوکس ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے ویڈیو لیکچرز موجود ہیں سائنس کی بوکس کے اب یہ کوشش کر رہے ہیں انٹر لیول تک سائنس کی بوکس اور تمام بوکس کا جو بوکس ہیں وہ سوفٹ فارم میں بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کونٹنٹ ہے اس پہ ویڈیو لیکچر بھی موجود ہوں ای لرن پنجاب پہ نیکسٹ ہے کلاس بلوگ پودکاسٹنگ پودکاسٹنگ کس کو کہتے ہیں اچھا ای لرن کے ساتھ ساتھ ایک اور ویب سائٹ بھی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ٹی وی چینل ایک بنایا ہے اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے تعلیم سکول سر تعلیم آباد تعلیم آباد تعلیم آباد یا تعلیم گھر تعلیم گھر صحیح کووٹ کے دوران بناتا ٹوینٹی ٹوینٹی میں اچھا اور جو پنجاب میں ہے وہ کون سی تھی کون سا تھا ٹی وی چینل تیلی سکول سر ٹیلی سکول اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹیلی سکول پنجاب کا ہے یا فیڈرل گورمنٹ کا ہے ٹیلی سکول فیڈرل کا ہے ٹیلی سکول فیڈرل کا ہے ٹیلی سکول فیڈرل کا ہے اور جو دوسرا بتایا ہے کیا نام ہے اس کا تعلیم گھر یہ پنجاب کا ہے پہلے پنجاب نے تعلیم گھر بنایا تھا اور ٹیلی سکول جو ہے یہ بعد میں فیڈرل گورمنٹ نے چینل لانچ کیا تھا یہ جو تعلیم کھر ہے یہ اب فنکشنل نہیں ہے لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے نا یہ اس وقت بھی کام کر رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیلی سکول اس وقت بھی کام کر رہا ہے پی ٹی وی ٹیلی سکول کے نام سے چینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اس کی ویب سائٹ بھی ہے یعنی پوڈکاوسٹنگ میں آپ اس میں سوری کلاس بلاغ میں یہ دوسری ایجمپل ای لرن کے ساتھ ساتھ اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی سکول کی اس کی یہ ویب سائٹ ہے اور اس ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ کو کونٹینٹ مل جاتا ہے اس کی اپلیکیشن بھی ہے ٹیلی سکول کی اپلیکیشن بھی ہے اسی طرح جو تعلیم گھر ہے اس کی بھی اپلیکیشن ہے جی پوڈکاوسٹنگ کہتے ہیں کسی جو آڈیو ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ جب کسی بھی سٹوڈنٹ کو ایکسس ہو ان آڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کر کے سننے کی تو اس کو ہم کہتے ہیں پوڈکاوسٹنگ جی دو سیکنڈ ویٹ کیجئے گا آزان ہو رہی ہے یہاں پہ میں پانی پیڑ ہوں آپ لوگ بھی ریسٹ کریں پھر پیسٹنگلہ سٹار اے یہ کلاس بلوگ سے آیاں بلوگ ہے و سے ای و سے کلاس بلوگ ہے آپ کے باس بکٹنیا ہے یہ کون سو چفتر ہے پیج میں در hundreds میں مطافف ہے نمبر پرے نمبر پرے نمبر تاری ٹھرٹی ثری کیاری پیس پر جو کر رہے ہیں چپٹر وائز کر رہے ہیں یا ٹوپک وائز کر رہے ہیں مللہا کہ میں ٹوپک سر نے پر اسی دی ہوتا ہے چپٹر وائز ہے چپٹر فرست چپٹر رہی ہے تو کم بتائیں سرلی مرحبت بیٹ جے جے 40 دنیا کے پورے جبھلے کیا آج کمپلیٹ ہو جائے کنیکٹویزم فلوسفی مطا مجھے مجھے کنیکٹویزم فلوسفی کیا ہے وہ آگے پڑھائیں گے نا فلوسفی میں اس میں یہی ہے کہ جو студنٹ ہیں نا ان کو انلائن مٹیریل کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو ایک لیمٹیڈ بکش نولیگ تک کنیکٹ کیا جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ جو студنٹ کو اسیس دی جاتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ رسورس کو استعمال کر کے اسپیشلی اونلائن رسورس کو استعمال کر کے جی نیکسٹ قیسچن ہے ایکسپوزیشن اور ایلسٹریشن ان ٹیچنگ سے کیا مراد ہے سر کانلی ایک قیسچن تھا اسی کے لیٹڈ تھا کنیکٹڈ کلاسوں آپ نے کہا تھا کہ اس میں کون سے سبجکٹ دھائی جاتی ہے وہ نہیں پتہ طلب ہے سبجکٹ اس میں بات کی جاتی ہے سٹیم کی جو سائنس میتیمیٹکس جو جنرل ہیں جن کو ہم لبرل آرٹس یا کور ایڈوکیشن کہتی ہیں جو ہر جگہ پر پایا جاتی ہیں جیسے سائنس ہے میتیمیٹکس ہے یا انوائرمنٹ ہے اس طرح کے جو سبجکٹ ہیں وہ سب کے لیے کومن ہوتے ہیں تو کسی نے شاید پہلے سیدرا نے شاید بتایا ہے کہ سٹیم ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیم ایس ٹی ای ایم سائنس اور ٹیکنالوجی انجینرنگ اینڈ میتیمیٹکس یہ سٹیم کا ایکرونیم ہے اس کے بعد جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹرڈ آئٹنگ ہوتے ہیں کلچر سے ریلیٹرڈ ہوتے ہیں اور جو سوشل ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں انوائرمنٹل ایشوز ہیں جیسے آج کل گلوبل وارمنگ کا ایشو چل رہا ہے ٹمپریچر رائز ہو رہا ہے گلوب کا تو اس طرح کے جو چیزیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں کلچرز کو بھی ڈسکس کی جاتا ہے دوسرے موالکے اس میں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گے اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے گلوبل لڈنگ کا مطلب گلوبل کا مطلب ہوتا ہے ورلڈ ورلڈ ایشوز ورلڈ میں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں ان کا سارا تھیم ہے ورلڈ آپ سمپل کہہ دیں ورلڈ ایشوز جی گلوبل ایشوز میں آپ کا کلائمیٹ بھی آرہا ہے آپ کی جنڈر ایکویٹی بھی آرہی ہے آپ کی سسٹینبل اف لائف بھی آرہ ہے سیپریٹ سیپریٹ بولیں کی ضرورت نہیں آپ سمپل کہہ دیں گلوبل ایشوز جی گلوبل ایشوز جی بلکھل جی تینکیو سو مچ ایکس پوزیشن کو کون بتائے گا جلدی سے پلیز جی جی یہ جو ای لرنگ جاب ویب سائٹ ہے یہ کسی ایر میں انٹرڈیوز ہوتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا ویب سائٹ پہ ہوگا شاید کسی کو بتا ہے اس کا جواب تو وہ بتا دیں ای ٹھنگ ٢٠٤١۱ ففٹین کے قریب ہوگی مجھے ایجزیکٹ نہیں بتا تو میں گیس کر رہا ہوں لیکن آپ چیک کر لیجئے گا ویب سائٹ سے اگر کوئی ابھی دیکھ لے تو اس کو گوگل کر کے چیک کر لیں ای لرن پنجاب کو جی ایکس پوزیشن انڈ الیلسٹریشن ان ٹیچنگ کیس نے دیا تھا یہ ماتھڈ جی بتائیں یہ جان ایڈمز نے دیا تھا اور یہ بیسیکلی ایک تیکنیک بھی ہے اور بک بھی ہے ایکسپوزیشن اور ایڈیشن انٹیچنگ بک جو کہ انہوں نے دیا ہے اگر ایکسپوزیشن ایکسپوزیشن ہے جس پر ایکسپوزیشن ہے جس پر ایکسپوزیشن اف آئیڈیاز ہیں ایکسپوزیشن اف ٹوپک ہے ایکسپوزیشن اف ٹوپک ہے اور جو ایکسپوزیشن ہے اس میں آئیڈیاز کو کلیر کرنا ایکسپوزیشن ہے ایکسپوز اور پکچر کی مطلب سے اپنے ٹوپک کو ایکسپلین کرنا ایجیز گارڈ ایلیبریشن اور اپنے ٹوپک کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنا یا ایکسپوزیشن کرنا کمپریہنسیو اس کی ڈسکرپشن اور ایکسپوزیشن دینا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپوزیشن گئتے ہیں اس کیسٹیڈی میکرو ٹیچنگ میکرو ٹیچنگ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس پہ بات ہو چکے ہیں اس کیسٹیڈی اور ڈریل میتھڈ ان دونوں کا ڈیفرنس کوئی بتا سکتا ہے کیسٹیڈی اور ڈریل میتھڈ ایکسپوزیشن اور انسٹیشن دوبارہ بتا دیں تھوڑا سا ایکسپوزیشن کہتے ہیں کسی بھی جب کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کا ٹاپک ہے اس کو اچھی طرح کمپریہنسیولی اس کو ڈسکرائب کرے اس کو ایکسپلین کرے لارجر لیول پر تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوزیشن یعنی پریزنٹیشن آف تا ٹاپک کمپریہنسیولی اس کالڈ ایکسپوزیشن 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 اور ویجویلز کو یوز کر کے وہ یوز کر رہے ہیں اپنی ٹیچنگ میں تو یہ جو ہے الیسٹریشن کہلاتا ہے اور ایکسپوزیشن میں وہ اپنے ٹاپک کو جو اچھی طرح ایکسپلین کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپوزیشن کہتے ہیں سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپوزیشن آف تا ٹاپک کمپریہنسیولی یہ جو ہے وہ الیسٹریشن ہے اور ایکسپوزیشن ہے sorry or illustration use of examples and visuals in teaching case study and drill method میں difference کون بتائے گا جی case study ہے سب ان تنکس پر انڈیپس ستیڈی about a person or a group of people which is generalized to several units جا ہم کیسٹوڈی اس пош۝ ٹکٹ کے لئے سب جیکٹ کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں صحرifice انڈیپس ٹڈی کرتے ہیں فر9 سار اس مہا صحرheus میں کیسٹوڈی کارتے ہیں جیسے ہم قلم اس پرسری ہم کپوٹر کا نکھتے ہیں اس پرسپر کو حقہ پوٹر کرتے ہیں پرسپہ چپڈی ٹکٹھے قانaire پرسپر کرتے ہیں جسے ہم بینick اڈیپس ٹِهررنگ بہتے ہیں اچھا کوئی اور اگزمپل دے سکتا ہے کلاس روم میں کیس ٹیڈی کی جی سر کیس ٹیڈی ہم یوز کر سکتے ہیں کلاس روم میں سر باتا ہوں میں جی بتائیں بتائیں سر اس کی اگزمپل کیس ٹیڈی کی یہ ہے کہ کسی ایک پرسن کو یا کسی انسٹیٹیوٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں کسی ایفرس پور اگزمپل میں بتا رہی ہوں سر اس میں سٹوڈنٹ اگر ایک ویک ہے میکس میں کنٹینیوزلی ویک جا رہا ہے تو اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویک پوائنٹ کیا ہے دیکھیں گے ہم اسے کہ اسے ٹیبلز نہیں آتے پھر ہم اسے دیکھیں گے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انیجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ لیٹ آتا ہے تو دیز آر دا فیکٹس بی آر شردنگ ایک کیر سٹڈی اسے ہم اس انسان کو پورا ہی ہم ڈسکرائب کر لیتے ہیں یعنی ہم کسی بھی سٹویشن کو مثلا بچے کی جو لرننگ ڈیفکلٹیز ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں تو ہم انڈیپٹ سٹڈی کریں گے اور انہوں وجوہات کو تلاش کر لیں گے بچے کا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے کلاس کا تو ہم اس کلاس کو انڈیپٹ سٹڈی کریں گے چونکہ کلاس ایک چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے ہم نے بات کی ہے کسی سٹویشن یا سسٹم یا کس انڈیویجول کو ہم انڈیپٹ سٹڈی کرتے ہیں تو ہم کلاس کو بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ کلاس میتھمیٹک سے آری تو نہیں ہے تنگ تو نہیں ہے یہ بچے یا یہ پروفیشنٹ ہیں تو کیا وجہ ہے کیوں یہ بچے میتھ میں اتنے سٹرونگ ہیں کیا ان کا ٹیچر اتنا اچھا ہے یا ان بچوں کا اپنا کوئی آئیکیو اچھا ہے یا میتھ میں انٹرسٹ ہے جو بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی بھی تو یہ کیس ٹیڈی سے میں پتا چلتی ہے دین ہے ڈریل میتھڈ میرے خیال میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیسن پلاننگ پہ ہم نے کل اچھی طرح سے بات اس پہ بھی کر چکی ہیں نیکسٹ قیسچن ہوگا کوئی کریکولر ایکٹیوٹیز جالیں ڈریل میتھڈ جو ہے وہ کس سبجکٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کوئی بتا دے میکس کے لیے میکس کے لیے میکس کے لیے میکس کے لیے ہاں جی انگلیش لینگویج ہے تو لینگویج کے لیے لینگویج اور میتھ کے لیے ہم جو ہے یہ سبجکٹ کر سکتے ہیں کسی آرٹ کو سیکھنے کے لیے جیسے سنگیں ہے ڈانسنگ ہے ہم رائٹنگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں رائٹنگ کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں بلکہ کر سکتے ہیں سر ٹائپ ہی موکہ کیا رہے کے لیے کسی سکل کو سیکھنے کے لیے ہم جو ہے یہ یہ لینگویج سیکھنا جیسے یہ ڈانسنگ ہے جیسے رائٹنگ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے گرامر کو سیکھنے کی جو پرکٹیسز ہیں تو یہ ہم ڈریل میتھڈ ان سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں ڈریل کا سمپلی مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار کرنا ریپیٹیشن جسے ہم کہتے ہیں جی نیکس گسٹن میرا تھا کو کریکولر ایکٹیوٹیز کو کریکولر ایکٹیوٹیز کا پرانا نام کیا تھا اور اس سے کیا مراد ہے کوئی سٹوڈنٹ این دونوں سوالوں کا جواب مجھے بتا دے سر میں بتا دوں جی بتائیں سر میں بتا دوں جی جی فاخرہ بتائیں جی کو کریکولر ایکٹیوٹیز کو پہلے ایکسٹرا کیوریکولر ایکٹیوٹیز کہا جاتا تھا اور یہ کلاس روم سے باہر جو ایکٹیوٹیز بچے کی ڈیویلپمنٹ کے لیے پرسنیلٹی مختلف چیزیں سکھانے کیلئے جو ایکٹیوٹیز کلاس روم سے باہر کروائی جاتی ہیں سکول کے اندر ہوں یا سکول سے باہر ہوں انہیں کو کریکولر ایکٹیوٹیز کہتے ہیں چلیں ایک منٹ رکھیں یہیں پہ کلاس روم کے اندر کو کریکولر ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں آپ نے جو جواب دیا اس میں یہ فرما رہی ہیں ایسی ہے کلاس روم میں جو کراتے ہیں وہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مین مختلف کلاس روم سے باہر ہوتی ہیں میں نے کہے میں نے کہو چوہ کرے تھے میں نے کہا اسے کو حسول کرنا چاہتے ہیں تو وہاں چاہتے ہیں تو گیم اس کی کیسے رہے ہیں اور پاشہ کرنا چاہتے ہیں ایوانیوں نے دیکھا ہم اپنے کی چاہتے ہیں آپ نے کہا اکثر کرے ہیں سب؟ نکم اپنے چاہتے ہیں ایوانیے پیادی ہے ؟ جل happened سر جو کلاس روم کے اندر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ کریکولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو آوٹسائیڈ کلاس روم ہم جو ایکٹیوٹیز کرواتی ہیں وہ کو کریکولر ہوتی ہیں اگرچہ وہ آوٹسائیڈ کلاس روم ہوتی ہیں لیکن وہ ری انفورس کرتی ہیں ہماری جو کلاس روم کا کریکولم ہوتا ہے کیونکہ یہ دیولپ کرتی ہیں پرسنیلٹی ہو چالے دیکھیں میری بات سنیں آپ بھی وہی بات بتا رہی ہیں بلکل کلاس روم میں ہوتی ہیں اس کے لئے کوئی یہ اس میں میں کلاس روم سے باہر تو نینہ جانا پڑتا جی جی کوئی کلاس روم کے بارے میں جن کا یہ خیال ہے کہ باہر جا کے جو گیمز کھیلی جاتی ہیں تو یہ کلاس روم کے اندر کوئی کمپیٹیشن ہو رہا ہے کوئی نات کا کمپیٹیشن ہے پینٹنگ کا کمپیٹیشن ہو رہا ہے اب یہ پینٹنگ کا کمپیٹیشن سپیچ کا کمپیٹیشن یہ تو کریکلم کا پارٹ نہیں ہے یہ تو کو کریکولر ایکٹیوٹیز ہیں تو اب یہ کیا کہلائے گا یہ بھی کلاس روم کے اندر بھی ہوتی ہیں سوال جو ایشو اس وقت چل رہا ہے ہماری ڈسکیشن میں وہ یہ ہے کہ کلاس روم کے اندر نہیں ہوتی دو سوڈنٹ کی طرف سے انپوٹ آئی ہے تو یہ اپنی تصیل کر لیں کہ کو کریکولر ایکٹیوٹیز کلاس روم کے اندر بھی ہوتی ہیں سکول سے باہر بھی ہو سکتی ہیں جی اب اب مجھے کوئی بتایا کہ یہ ہوتھی کیا ہے کوئی ان کی ریفنیشن بتا دے پھر آگے ان کے جو ہیں بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ کوئی بتا دے گا جی کو کریکولر ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہے جی بتائیں وہ آجاتی ہوا پیسی علیہ وصلے کے بارے پیسیل اور پیسیل کے بارے پیسیل کے لئے اس پورٹس میں اس کی فیزیکل دیویلیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ حولیسٹک دیویلیٹمنٹ اف چال کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تین امپورٹنٹ بینیفیٹس کون بتائے گا کور کورکولر ایکٹیوٹیز کے جو بک پہ نوٹس میں موجود ہیں جی جی پلیز جلدی سے آپ جی فیزیکل دیویلیٹمنٹ انٹیلیکٹول دیویلیٹمنٹ اور سوشل دیویلیٹمنٹ جی کیسے ہوتی ہے فیزیکل ڈیویلیٹمنٹ کیسے ہوتی انٹیلیکٹول اور سوشل کیسے ہوگی جلدی سے صاحب کیونکہ اس میں فیزیکل میں باڈی کے پارس کام گئے ہوتے ہیں تو ڈیویلیٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے یہ فیزیکل ڈیویلیٹمنٹ ہوگی اور انٹیلیکٹول ڈیویلیٹمنٹ میں سوڈینٹ جو ہے ان کا مطلب مند وہ کام کرتا ہے تو اس کی یہ انٹیلیکٹول ڈیویلیٹمنٹ ہوگی اور سوشل دیویترات done ہوگی کہ وہ ایک بچوں کے ساتھ ملکے کام کرتے ہیں تو اس کے سوسائیٹی میں ان کو سوسائیٹی کے لحاظ سے دیویلومنٹ دو دیگیا ڈینکو سو مچ فزیکل دیویلومنٹ میں بچے جب گیمز میں کسی اتھلیکٹس ایکٹیوٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے فزیکل دیویلومنٹ ہوتی ہے جب بچے کسی قویز پروگرام میں ہیں تو ان کی تینکنگ دیویلومنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو جائے کا اندarden ہوم سوچیں سر آپ کے آواز نہیں ہاتی بار بار کم جاتی بہت زیادہ جی آواز کے آواز جائے اچھا پھر میک سے دور جاتے ہیں اپنے پھر میک کے آواز میں میرا میک ہے پیس کیا سوچن ہے اگر جو کو معلوم ہے پیس کیا سوچن پیس کیا سوچن کیا سوچن ہے جی فرمائیں جی فیزیکل انٹیکچول بتا دیں جو را دیں فیزیکل کون فیزیکل کون بتائے گا فیزیکل اور انٹیلیکچول کا ڈیفرنس ان کے جو ایمپیکٹس ہیں فیزیکل اور انٹیلیکچول جی ابھی میں بتایا ہے فیزیکل میں بچے گیمز پلے کرے ہیں فیزیکل جس ماننے تو اسے ان کی فیزیکل ڈیفرنٹ ہو گی ان کے باڈی مسلس ترونگ ہوں گے انٹیلیکچول میں کوئی قیز پرگرام ہیں یا گیمز میں وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو اس طرح ان کی انٹیلیکچول ڈیفرنٹ ہوتی ہے جی پیس ایڈوکیشن کیا ہوتی ہے کون بتائے گا پلیز جی بتائیں موسیقی موسیقی اس کے لحاظ سے وہ رہ سکتا ہے تو اس کو پیس ایڈوکیشن کہتے ہیں یعنی جتنی اسے فری ڈیم ہے اس کو ڈیسٹر بنا کیا جائے ٹھیک ہے فری ڈیم آف رائٹس ریلیجیس فری ڈیم اور ایک دوسری کا جو ہم کہتے ہیں کہ احترام کرنا یہ پیس ایڈوکیشن کہلاتا ہے جی ڈیم آف رائٹس کی بات ہم نے کی ہے اور فنڈیمنٹل فری ڈیم کی بات کی ہے کہ ہر انڈیویجیل کو ازادی حاصل ہے وہ اپنے نظریات کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار سکے اور جو ہر انڈیویجیل دوسرے کے رائٹس کا خیال کرے اس کی مذہبی اس کی سیاسی سماجی ہر طرح کی جو آزادی ہے اس کا خیال رکھے اپنی بات پر صحفیصت قائم رہے لیکن دوسروں کو زبردستی اپنی بات نہ منوائے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہونا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں تمہیں گولی ماروں گا یہ بات نہ ہو جیسے وہ مینورٹی رائٹس ہے ہاں جی مینورٹی کے رائٹس جیسے ہیں تو پیس ایجوکیشن یہ ہے یعنی کسی قسم کا وائلنس نہ ہو ابسنس آف وائلنس اس کالڈ پیس تو اس جیز کو پروموٹ کرنا پیس ایجوکیشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے ٹیم ٹیچنگ اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں کیا ڈیفرنس ہے جی کون بتائے گا جی پلیز ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں سنگل ٹیچر ہوتا ہے اور زیادہ کلاسز ہوتی ہیں یعنی دو تین کٹھی کلاسز کو ایک ہی ٹیچر اٹھا ٹائم پڑھا رہا ہوتا ہے اچھا ниچس قیسچن ہے کہ ٹیم ٹیچنگ کس لیول پر ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے ہمارے ہاں ٹیم ٹیچر چین کو پریماری میڈل لو پہ اسیaways کی ملٹی ٹیچنگ کے لیول پہ اسی باتا ہوں صبح جی بتائیں ایڈ تین MOR سایات کی ملٹی ٹیچر م رشکر اچ desenvolبر ا downs who isgeor تین wh distress اور Limited تیچنگ اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ اپلا ہے ہمارے ادوکیشنل سسٹم میں پارا ہے پرائی ملٹی گریڈ کیوں سٹل آپ ریح پیدی کل ایسی اے از شد مائیں مائیں بڑا خوش ہو رہاں شاہ باش سوی بھیکٹ کے ملٹی کرنے والد researched جاز نے اپہتاک کا دنیا ملٹی گریڈ ٹیچنگ اور جو دوسرا ہے ٹیم ٹیچنگ یہ کس لیول پہ اپلائی ہو رہی ہے پاکستان کی پاکستان کی ایڈکیشنل سسٹم میں میرا یہ سوال تھا میں نے پوچھا آپ سے پوچھا آپ سے سبگا شروع بتا رہی ہے جی جی سر یہ جو ہے نا یہ جو پوجیکٹ ہے ملٹی گیٹ کا یہ صرف کانڈی ترکیٹ ہے بیڈم بلکل صحیح بتا رہی ہے ہمارے ہاں ٹیم ٹیچنگ ٹیم ٹیچنگ کا کونسپٹ بہت ہی لیمٹیڈ ہے یعنی کسی کسی جگہ پہ جیسے ہمارے ہاں قائد ہیں فورٹی تری ہمارے ہاں پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر قائد ہیں جہاں پہ یہ ٹیچر ٹریننگ کرائی جاتی ہے وہاں پہ کچھ قائد میں لیبارٹری سکول ہیں یا کچھ یونیورسٹی ہیں جیسے کہ کلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے اس کا اپنا ایک لیبارٹری سکول ہے جہاں پہ سٹڈی کی جاتی ہے ریسرچ کی جاتی ہے تو وہاں پہ ایسی سیچویشن میں پھر وہاں پہ یہ موجود ہوتی ہیں ریسرچ پرپس کے لیے جو ٹیم ٹیچنگ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم فیلڈ کی بات کریں تو جو ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے یہ تو پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں جو پرائیمری سکول ہیں سپیشل اگر ان کی بات کریں تو ایٹی پرسنٹ سکول ہمارے ایسے ہیں جو ٹیم ٹیچنگ کے اوپر چل رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے اوپر چل رہے ہیں ٹیم ٹیچنگ میں بہت لیمٹڈ ہے جی بتائیں سر کو ٹیچنگ اور ٹیم ٹیچنگ سر اس کا ٹائم بھی ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے جب سپیشل ایڈکیشن ٹیچر اور جنرل ایڈکیشن ٹیچر انکلوسیف انوارمنٹ کریٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ جو ڈیسیبل ہوتے ہیں اور جنرل جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اس ٹائم بھی کو ٹیچنگ یا ٹیم ٹیچنگ کو ہی ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے جی تینکیو سو مجھ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم نے جو کو ٹیچنگ اور ٹیم ٹیچنگ ہے اس کے کتنے موڈز پڑے ہیں کتنے موڈز ہوتے ہیں ٹیم ٹیچنگ اور کو ٹیچنگ کے کون بتائے گا سر سیکس موڈ ہوتے ہیں ہاں ان میں ایک موڈ تھا الٹرنیٹیو ٹیچنگ تو الٹرنیٹیو ٹیچنگ بسیکلی اس میں ہمارا جو ایک ٹیچر ہے اس کا سائکالوجیکل رول ہے وہ بچے جو انڈیویجول سٹورڈنٹ ہے اس کی نیڈز کو دیکھتا ہے ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور کچھ جو انڈیویجول ہیں جن کو پرابلمز آ رہا ہے وہ ان کو ڈیاغنوز کرتے ہیں اور ان کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ الٹرنیٹیو ٹیچنگ میں یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ یہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے نورملی ہمارے ہاں جو سپیشل ایڈیوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی موسیلی ٹیم ٹیچنگ اور کونسیپٹ جنرل ایڈیوکیشن کے نسبت زیادہ ہوتا ہے جی جی کون کون سے چھے جو ہے وہ ڈیفرنٹ موڈز ہیں ٹیم ٹیچنگ کوئی بتا سکتا ہے جی پلیز ییس سر میں بتاؤں جی بتائیں ایک تیچر ہوتا ہے اور ایک اپس 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 ا کیا رول پلے کرتے ہیں سوری سوری سکتا نہیں آپزرور میں وہ صرف دیکھتا ہے کہ سر میں بتانا چاہوں کی اس کے بارے جی بتائیں سر آپزرور میں آپزرور میں جو ٹیچر ہے جو آپزرور ہوتا ہے وہ صرف آپزرور کر رہا ہوتا ہے بچوں کا بیہیوئر بچوں کا رسپولز جب اسیسٹنس میں جیسے کوئی ہائن رائٹنگ کوئی بچا نہیں کر پا رہا سپیشلی جو پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں پی جی کے جی کلاسز میں انہوں نے اسیسٹنٹ ٹیچر ساتھ میں رکھے ہوتے ہیں جو بچوں کی رائٹنگ سکیلز یا جو فیزیکلی وہ موومنٹ وغیرہ جو پوئنگ سکرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچے سہی طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو اسیسٹنٹ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ہم کو ہم کو گائیڈ لائن پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح سے کرو تو یہ اسیسٹنٹ ٹیچر وہ ٹیچر کو اسیسٹ کر رہا ہوتا ہے تینکیو یعنی اپزرور میں وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کا رسپونس لیول کیا ہے بچوں کی اٹینشن ٹیچر کی طرف ہے بچے نوٹ ڈاؤن یا پین ڈاؤن کر رہے ہیں جو چیز ٹیچر ان کو لکھوا رہا ہے ایٹس ایٹرہ اس طرح کے وہ صرف اوبزرور کرتا ہے مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک یا غلط جبکہ اسسٹنس میں اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا کوئی پرابلم ہے جیسے سرکل بنانے ہیں تو کوئی بچہ سرکل میں شامل نہیں ہو پا رہا اس کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کرو وہ اسسٹ کر دے گا اچھا کسی کوئی ہینڈ آؤٹس ہیں کوئی اسی طرح کے کوئی آئٹمز ہیں ویجوال آئٹمز ہیں وہ بچوں میں ڈسٹیبیوٹ کرنی ہیں کوئی امیجز ہیں کوئی پکچرز ہیں اس طرح کی چیزیں کوئی کھلونے وغیرہ ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ کرنے ہیں تو وہ ٹیچر کر دے گا تو اس طرح کی اسسٹنس وہ پروائیڈ کرتا ہے جی نیکسٹ جو موڈ ہے یا پرنسپل ہے وہ کون سا ہے زلے ہومان جی سر پیرلل ٹیچنگ ہے اور اس میں کلاس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو گروپس بنا دیا جاتے ہیں جبکہ سٹیشن ٹیچنگ میں کونٹنٹ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پرلل ٹیچنگ میں ہاپ ایک چیز پڑھا کے لیے چالیس کی کلاس ہے تو کیا کیا جائے گا سر ٹوانٹی ٹوانٹی سٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیں گے اور سر پھر ایک پڑھائے گا ایک گروپ کو ایک ٹیچر اور ایک دوسرے کو دوسرا ٹیچر ٹھیک ہے اور سٹیشن ٹیچنگ سر اس میں کونٹنٹ کو گھر دیا جاتا ہے ہاپ ایک ٹیچر پڑھا دیتا ہے اور ہاپ دوسرا اچھا جب وہ پڑھا لے گا تو پھر ہاپ کونٹنٹ وہ آدھے بچوں کا تو رہ جائے گا ہاپ ایک ٹیچر آدھا پڑھائے گا دوسرا پڑھائے گا سر اس میں ایک کونٹنٹ کو ہاپ کیا جا رہا ہے اس میں کلاس کو نہیں ڈیوائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ نیکسٹ جو ہے وہ موڈل کون سا ہے یا موڈ سر آلٹرنیٹیو ٹیچنگ ہے جی اس میں جائے کے لیے جو جو آپ نے بتایا کہ انڈیویجول ڈیفرنسیز کو دے کھا جا جائے کہ اگر کسی بچے کو مشکل آئے ہیں تو انکا ان کو الگ کر کے ان کو پھر بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے ہینا زارا ایکسکوز میں سر جی ایکسکوز میں سر جی سٹیشن ٹیچنگ کی ایلیون کوسٹین ہے کہ اس میں صرف کونٹینٹ ہی ہم ڈیوائیڈ کریں گے یا سٹوڈنٹ کو جیسے ہم نے پہر لے نہیں نہیں کونٹینٹ صرف کونٹینٹ ڈیوائیڈ کیا جائے گا صرف کونٹینٹ جی کونٹینٹ آدھا ایک تیچر پڑھائے گا آدھا ایک تیچر پڑھائے گا جی جی ہینا زارا جیسے پیریڈ ہوتے ہیں ہاں دی یہ پیریڈ ہوتے ہیں یہ پیریڈ ہوتے ہیں نہیں نہیں پیریڈ نہیں پیریڈ نہیں پیریڈ نہیں ایک ہی پیریڈ میں دونوں پڑھا رہے ہیں ایک ہی کلاس کو تو اس میں ایک پیریڈ میں جو پڑھانا ہے وہ ففٹی ففٹی کر لیں گے آپس میں جی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کون بتائے گا ہینا زارا کی طرف سے ریسپانس نہیں آرہا عمرانہ موجود ہیں آپ بتا دیں جی اب کو شاید بول رہی ہوں میں جی ملٹی گریڈ ٹیچنگ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوتاہ ایک تیچر ایک کلاس کو ایک ہی وقت میں ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی ٹائم میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ملٹی گریڈ ٹیچنگ کہتے ہیں جیسے ہم الیمنٹری سکینری لیول پہ بات کریں تو وہاں پہ بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک تیچر اس کا پہلا پیریڈ چھٹی میں ہوگا دوسرا ساتوی میں تیسرا نووی میں تو کیا یہ بھی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کہلائے گی وہاں بھی وہ ملٹی ایک دین میں کافی ساری کلاسز کو پڑھا رہا ہوتے تو کیا یہ بھی ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہوگی یا نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی وجہ سر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا انڈر سیم روم سیم روم سیم ٹائم سیم جو ہے تیچر ایک ہی تیچر سیم پلیس یعنی وہی سیم روم ہو گیا یا کلاس روم تو اس میں اس وجہ سے سیم سبجیکٹ بھی سکتا نہیں سبجیکٹ سیم نہیں ہو سکتا لازمی نہیں ہے کہ سبجیکٹ بھی وہ تیچر دونوں کو پرنسپل اس کا رول یہی کہتا ہے کہ سبجیکٹ سیم پڑھایا جائے ٹھیک ہے جی سیم پلیس جی سبجیکٹ سیم پلیس جیسے اسلامک سٹڈی پہلے دوسری کلاس میں نہیں تھا تو اب تو خیر شامل ہو چکا ہے اب دوسری اور تیسری فور ایک ٹیچر کے پاس ہے تو ایک سبجیکٹ ہے ہی نہیں ایک کلاس میں ایک گریڈ میں جیسے سائنس نہیں ہے دوسری جماعت میں آپ دوسری اور تیسری میں پڑھا رہا ہے فرض کریں تو اب سائنس سبجیکٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ جنرل نورج ہے جہاں پہ سائنس ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ جو سبجیکٹ سیمیلر ہیں وہ پڑھائے جائیں لیکن اگر نہیں ہے تو پھر سبجیکٹہ ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے کسی سپیسیفک سیچویشن میں جی سر جنرل نورج کے پر سائنس ہے تو سائنس سائنس کی بات کریں جنرل نورج کے پر ہم بات کریں سائنس کی بات کریں تو سارے کے سارا جنرل نورج وہ سائنس سے ریلیٹر تو نہیں ہے لیکن یہ پہار دامننے سسنت جی Properjaw جی جی فرائیں لیکن طلب عنہ لیکن پہارو جی جی بچی کوئس اور سیچویشنال سشیوشنال سر جی جی. مجھے وہ کلیر نہیں ہو پایا اچھا اچھا چلے سٹیشن ٹیچنگ اور الٹرنیٹیو ٹیچنگ کو کون ڈسکرائب کرے گا جی سر میں ہی کر دوں جی بتا دیں جلدی سے سٹیشن ٹیچنگ پہلے جو آپ کو بتایا کہ پیرلل ٹیچنگ میں کلاس کو ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے اور سٹیشن ٹیچنگ میں کونٹینٹ کو ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے مطلب ایک کلاس میں ایک دن میں جتنا پڑھانا ہے اس کو دو ٹیچنگ ہوں گی نا ایک کلاس میں تو اسے ہاف ہاف کر دیں گی ایک ہاف وہ پڑھا لے گی ٹیچنگ پہ دوسری آئے گی اور وہ ہاف پڑھا لے گی اور اس دن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور جبکہ جو ٹیچنگ ہے اس میں سٹیشنگ کی لرننگ ڈیفکلٹیز کو دیکھتے ہوئے انڈیویجول ڈیفرنسیز کو دیکھتے ہوئے ان کو کام کروایا جاتا ہے اگر بچے میں کوئی بھی مشکل پیش آری ہے تو پھر وہ اس کو ہنڈل کر لیں گے اس بچے کو الگ سے ان کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں جن چار پانچ برجوں کو مسائلہ آرہے ان کا الگ گروپ بنا دیں اور پھر ان کو الگ سے انڈید کر رہے ہیں ایک ٹیچر گلاس کو پڑھا رہا ہے کچھ بچے ایسے ہیں میں بتاؤں جی بتائیں پیرلل ٹیچنگ کنفیوز کر گئے ہیں یا یہ وہ دوبارہ بتاؤں سر سیشن ٹیچنگ ہے اس میں کونٹینڈ کو ڈیوائیڈ کر دیا بلکل ٹھیک کہہے ہیں اس کی اگزامپل لیتے ہیں جیسے پریکٹیکل کروایا جاتا ہے کیمیسٹری کے اس میں تھیری جو ہے وہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور کونٹینڈ جو پریکٹیکل ہے وہ لاب اسسٹنٹ کروا رہا ہوتا ہے مطلب ایک ہی ٹاپک کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے تو اس ٹیزوں نے اب لاب اسسٹنٹ نہیں ہے دو اسر رویڈ کونٹینڈ کیپا سیلیگوں کا دکھا ہے ڈیوائیڈ کونٹنڈ کے پریکٹیکل ہے نیوازاش تلیشن ٹکہ بارے میں اس کے بعد کروہ بہا нак ne لیویت خرش کر begیار این طور پڑھا ہے بدانے کونٹینڈ پھا ہے کروہ بگیا تو اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تیچنگ آف یہ ہو گیا اسکیوز می سر 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 یہ جو ملٹی گریٹ آپ نے پتایا ہے سر ملٹی گریٹ میں کلاسز ڈیفرنٹ ہوں گی یا ایک ہی کلاس ہوگی تیسری اور چوتھی سیشن کی بات نہیں ہو رہی تیسری اور چوتھی کلاس آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ سیشن کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ کلاس بڑی ہوتی ہے تو ایک ہی ٹیچر کو دے دی جاتی ہے یہ ملٹی گریٹ ٹیچنگ پرائیمری لیول کی اپروچ ہے تو جیسے آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے پاس تیسری اور چوتھی کلاس ہے دونوں کلاس آپ نے سارا دن دونوں کو کٹھے پڑھانا ہے تو اس میں آپ دونوں کو ایک ہی ٹائم میں جب پڑھا رہی ہوں گی ایک ہی کلاس روپ کے اندر میں پرائیمری ٹیچر رہا ہوں کچھ عرصہ تو میں خود پڑھاتا رہا ہوں تیسری اور پانچویں کو تو ہمارے ہاں تو سسٹم یہ ہے کہ اس وقت یہ ایل این ڈی جو ٹیچر ہیں پرائیمری ٹیچر ان کو پتا ہوگا اس پر بڑی سختیاں تھیں تو پانچویں کا بورڈ کا انتیان تھا اور تیسری ایل این ڈی تھی تو میں گیا تو پرانے ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ینگ ہیں آپ ہی پڑھائیں دونوں کلاس تو اس وجہ سے پھر وہ تیسری بھی مجھے پانچویں بھی مجھے ایک بورڈ کے ریزولٹ کی وجہ سے اور ایک جو ہے وہ ایل این ڈی کی وجہ سے دوسری اور تیسری فار اگزمپل آپ پڑھا رہی ہیں تو یہ دو کلاسز ایٹا ٹائم ایک ہی کلاس روم کے اندر آپ جب پڑھائیں گی تو اٹیس کال ملٹی گریڈ ٹیچنگ اس کا سب سے ایک ایمپورٹنٹ پرنسپل ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا وہ کون سا ہے کون بتائے گا سر وہ کون سی کلاس ہے جس جی تو ہیت پوچھیں سر وہ کون سی کلاس ہے جس کے اندر ون کلاس سے لے کے فیفت کلاس تک ایک ہی ٹیچنگ پڑھاتا ہے جی ملٹی گریڈ ہوگی ملٹی گریڈ لیکن اس میں تو ایک سال میں ون کلاس ہے دوسرے سال میں ٹو کلاس ہے اور یہاں پہ تری این فور ایک ہی سال میں آپ کہہ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ اکٹھا پڑھاتا ہے نا ٹیچنگ ایک ہوتا ہے کلاسز اب پانچ کلاسز ہیں چھے کلاسز کیجی یعنی نرسری کلاس ون، ٹو، 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 فائی جو تین کلاس ایک ٹیچر کے زمیں وہ انہی کو پڑھاتا رہے گا پیریڈ سسٹم تو ہوتا نہیں پرائیمری لیول پہ تو اس اس کل ملٹی گریڈ ٹیچنگ یعنی یہ کہ یہ وقت میں ایک سے زیادہ کلاسز کو ایک ٹیچر پڑھائے گا پڑی سیمپل سی بات ہے آپ لوگ پتنے کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں جی میں نے پوچھا ہے اس کہے کہ سر حافظ جی دو امپورٹڈ کی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہا ہے دوسرا جو ہے وہ صرف اس پرپرس کے لیے ہے کہ کسی انڈیویجوال کو مثلاً ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے ایک بچے کوئی ایشو آ رہا ہے لکھنے میں پڑھنے میں یاد کرنے میں کوئی پرابلم کے سلوشن میں جو کلاس ورک دیا ہے اس کو سالو کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ٹیچر اسسٹ کرے گا اس بچے کو یعنی جس انڈیویجوال کو جو ایشو آ رہا ہے ایک تو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس ٹیچنگ کے دوران اگر کسی بچے کو ایشو آ رہا ہے پرابلمز بچہ فیس کر رہا ہے تو ان پرابلمز کے لیے وہ ٹیچر کیا کر رہا ہوتا ہے ان کے سلوشن ان کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ایڈیشنل گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے جن بچوں کو ایڈیشنل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا ٹیچر ان کو ایڈیشنل اسسٹنس یا ایڈیشنل ٹیچنگ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں جو ایک ہی ٹیچر کی ٹیچنگ سے پڑھ رہا ہوتے ہیں سمجھ رہا ہوتے ہیں اگر کوئی اس طرح کے ایشو ہوں تو دوسرا ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے جی دو ایمپورٹنٹ اسکیوز میں سر ملٹی گریڈ ٹیچنگ کو مطلب انٹرنیشنل لیکل پہ اگر کمپوسیٹ اور کمبینیشن آف کلاسیز بھی اس کے لئے جو ہے وہ ٹرم جوز کی جاتی ہے تو جہاں پہ جب گریڈ ٹی مطلب پرائیمری لیول کا ہے فارس پوز اگر ہم کالیج لیول پہ ایڈیشن کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس میں فرس یر اور سیکنڈ یر میں کچھ چیزیں جو ہے وہ برابر آتیا ایڈیچر دونوں کلاس کو اترابی پڑھا سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پرائیمری لیول پہ ہو ہم اس کو مطلب ایفرینٹ لیول پہ بھی حاجت کر سکتے ہیں ایڈیچا کی جا سکتی ہیں ہم نے بات کی ہے کہ ان پریکٹس صرف پرائیمری لیول پہ ہے یہ اس کے ساتھ میں جا سکتے ہیں سر لیکن بھی بھی حاجت کے لیول پہ بھی ہے او بھئی حاجت کے لیول پہ بھی ہمارے ہاں وہاں پہ لیکچر تھیارٹر بنے ہوتی ہیں جہاں پر آٹھ آٹھ بیچز کے سٹوڈنٹ ڈکٹھے بیٹھ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یوز نہیں ہوتی یوز ہو سکتی ہیں لیکن کومن جو پریکٹس ہے ہمارے ہاں ملٹی گریٹ ٹیچنگ کی وہ پرائیمری لیول پہ ہے یہ میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات سے سر اس کی ریزن ہے سر اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیمری لیول پہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں دس اگر پڑھ کے ہیں پندرہ، تھری کے ہیں اسی طرح بیس ہوتے ہیں فور کے یہ ایک کلاس میں نے جو پیچے بیٹھے ہوتے ہیں انہی وہ ایک ٹیچر پڑھا داتے ہیں کالج ریول پہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک پریکٹس میں نہیں ہے وہاں پہ کیا پچاس ساٹھ ستر سے اکبر ہوتے ہیں ویڈیر کے لیتنے ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹیچر ایک ٹائم میں تو کلاسیں کمائیں کسی کلاس میں نہیں بٹھا کر بڑھا سکتا ہے وہ ان پریکٹس نہیں ہوتی ان پریکٹس یہ سیچویشنل ہو سکتی ہے جیسے ایک ٹیچر چھوٹی پہ ہے تو اس دن وہ ٹیچر دوسری کلاس کو بھی ساتھ بٹھانا پڑتا ہے جہاں پہ ٹیچر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ایلیمنٹری لیول یا سکینری لیول پہ بھی اس طرح کیس ہو جاتی ہیں کہ ایک ٹیچر چھوٹی پہ ہے ٹیچر کی ڈیفیشنسی ہے تو ایک ہی ٹیچر دو کلاسز کو بھی پڑھا رہا ہوتا ہے ان پریکٹس صرف پرائمری لیول پہ ہے یہ میرا کوئسچن تھا دو امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں یہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے وہ کون سے ہیں چلے میں خود بتا دیتا ہوں پہلا ہے کہ کنزیکٹیو کلاسز ہونی چاہیے یعنی جیسے گریڈ فور اور فائیو ہے تھری اور فور ہے ٹو اور تھری ہے ایسے نہ ہو ون اور فور کو کٹھا کیا ہوا ہو تھری اور فائیو کو کٹھا کیا ہوا ہو ٹو اور فور کو کیا ہوا اس طرح کا سین نہ ہو دوسرا اس کا امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ جب ٹیچر اپنی لیسن پلیننگ کر رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دونوں کے لیے سبجیکٹ اور جو سیمیلر اوبجیکٹیوز کے کونٹنٹ ہیں وہ سیٹ کرے اپنی پلیننگ میں یعنی جیسے ایڈیشن سمجھانی ہے اس نے دوسری بچ کلاس کو تو تیسری کی اوویسلی اس نے پڑھانی ہے تو میت میں اس طرح کے ٹوپکس جو سیمیلر ہوں پہلے اس نے اس کوشش اس کو یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اس کی ترجیح یہ ہو کہ سیمیلر سبجیکٹ جو ہیں اور ان کی جو سیمیلر کونٹنٹ ہے یا ٹوپکس ہیں تو وہ اس کو پلین کرنے چاہیے اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ ایک کلاس کو ایک ٹائم میں کوئی کلاس ورک دے سکتا ہے کوئی ایکٹیوٹی دے سکتا ہے کہ آپ یہ ایکٹیوٹی کریں یہ اسائنمنٹ ہے آپ اس کو کمپلیٹ کریں تنی در میں وہ دوسری کلاس کو پڑھا لے گا جب وہاں سے فری ہوگا تو ان کا وہ کلاس ورک چیک کر لے گا اور جن کو پڑھا کے ہٹا ہے ان کو کلاس ورک دے دے گا تو یہ پریکٹس وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے یہ اس کے امپورٹنٹ پرنسپل سے اس کے بعد تھیمیٹک لرننگ اور یہ پرابلم جو ہم نے برینسٹارمنگ پڑھی تھی اس کو میں نے بتا دیا تھا کہ بچے کے مائنڈ میں ایک تیم ڈیویلپ ہو جاتا ہے کسی بھی سیچویشن کے بارے میں یہ اسی طرح یہ جیسے برینسٹارمنگ میتھرد ہم یوز کرتے ہیں لرننگ لرننگ موڈلز بھی اس کے بارے میں یا تھیریز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں گہرے میتھڈ یا گہرے پلین کیا ہوتے ہیں کون بتائے گا سر آپ کے آواز کٹ رہی تھی کائنلی یہ تھیمیٹک لرننگ کو اتھوڑا سائیڈ ایبرویٹ کر دیتے گا گہرے میتھڈ اور گہرے پلین کیا ہوتے ہیں میں نے بتایا کہ تھیمیٹک لرننگ جو ہے یہ برینسٹارمنگ میتھڈ کی طرح کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں فور ایکزمپل بچے کو سمجھانا ہے فوٹو سنسز کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ بچے سے سوال کرے گا اچھا یہ جو پودے خوراک بناتے ہیں یہ جو سیڈز بنتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں پھل کی شکل میں یا اناج کی شکل میں تو یہ کیسے بنتی ہے اب بچے سوچیں گے اوویسلی اچھا اس میں پہلے کیا ہوتا ہے پہلے پھول بنتا ہے جی پھر پھل بنتا ہے اس میں بیج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اگر سائے میں ہو تو کیا یہ سفل بن سکتا ہے اس پہ بیج لگے گا اس پہ پھول لگے گا مطلب اس طرح کی سیچویشن ٹیچر بچے کو دے رہا ہے بچہ سوچ رہا ہے اب بچے کے مائنڈ میں ایک سین بن چکا ہے کہ اچھا یہ پودے ہماری خوراک بناتے ہیں اور یہ اچھا کچھ بچوں کو پتا ہوگا کہ نہیں یہ دھوپ پہ ہی بنتے ہیں سائے میں رکھیں گے تو وہ اپنے خوراک نہیں بنا سکتے اچھا اس کی کیا وجہ ہے کیوں نہیں بنا سکتے سائے میں مطلب اس طرح کے کوئیسٹن کریں گے اس طرح کی سیچویشن دیں گے اب اس کے مائنڈ میں ایک تھیم بن جائے گی ایک آئیڈیا بن جائے گا اب جب ٹیچر اس کو پڑھائے گا تو اس کے لئے انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے کیونکہ وہ پہلے سے اس کو جان چکا ہے کہ یہ جو ہے جس چیز کے پارے اس میں پڑھنا ہے اس وہ ایک آئیڈیا ڈیولپ کر چکا ہے کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو فوتو سیمسز کی مثال دیئے کہ پودے کیسے جو ہے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں جی میں نے اور کون سا کوئیسٹن پوچھا چاہا ہاں جی گہرے میتھڈ میں نے پوچھا تھا گہرے میتھڈ کیا ہوتا گہرے پلان یا ورک سٹڈی پلے پلان جی ہینہ زارہ آپ سے یہ کوئیسٹن ہوا تھا کسی ٹائم کسی انٹرویو میں یا پیپر میں جی پلیز کوئی اور بتا دے جی جی سر یہ پلٹون سسٹم بھی کہا جاتا ہے جی جی سر پلٹون سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس کو گہرے نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا یہ جو ہے وہ ٹیچنگ اپروچ ہے جو کی ہیوز کی جاتی ہے جس کو ورک سٹڈی اور پلے پلان جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کی بچوں سے جو ہے وہ ورک کرویں کس طرح کے اس کی بچوں میں کیس طرح کا اسکول کو کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا جلدی سبتا دیں صرف میں بتا ہوں صرف میں بتا ہوں صرف میں دو گروپ بنا دیا جاتے ہیں جنرل ایڈوکیشن ہوتی ہے اور ایک بزنیس ایڈوکیشن انڈیسٹریل ریولیشن کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے اور اس میں بزنیس سے ریلیٹیو پریکٹیکل بھی بچوں کروایا جاتا ہے اور جیسے ایک جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے ایک سیچویشن میں کمپیٹنٹ ٹیچر سکیل ٹیچر پڑھاتے ہیں اور آدھے سکول کو اور باقی حصے میں پڑھاتے تھے ان کو ایکوپٹ انوائرمنٹ دیا جاتا تھا بزنس یا سکیل اورینٹڈ پروگرام کی طرح ٹھیک ہے کسی ٹاسک کو سیکھنے کے لیے اچھا لرننگ لیمیٹیشن کیا ہوتی ہے کوئی بتا سکتا ہے کوئی بتا سکتا ہے کون بتائی گا یہ سر کیا ہوتی ہیں سر ڈیفیکلٹیز جو سٹوڈنٹس کو فیس کرنہ پڑھتی ہیں جو سر اس کو ڈیزیز کے سکتے ہم یا اس کو کیا گئیں گے جیسے بچے کو ڈیسلکسیا ہوتا ہے پڑھنے لکھنے میں پڑھنے میں پڑھنے میں پڑھنے میں اور بولنے میں یا ماتھمیٹکس میں ان کو جو ڈیفیکلٹیز رائٹنگ، سپیکنگ، انڈرسٹینڈنگ، فوکسنگ یہ جو پرابلمز ہیں وہ ریڈ نہیں کر پہ رہا، لکھ نہیں پہ رہا، بول نہیں پہ رہا فوکس نہیں کر پہ رہا تو اس طرح کے جو پرابلمت سن کو کہتے ہیں لرننگ لیمیٹیشن وہ تمام ڈیفیکلٹیز جو ایک بچہ لرنگ کے دوران فیس کرتے ہیں ان کو لرنگ ڈیفیکلٹیز کہتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے はいer order thinking skills and lower order thinking skills has a difference in!'' its lots and hots. on who prac and lower order thinking skills اپلیکیشن انیلسیس اور سنسیس ایولویشن اور لوٹس جو ہیں وہ لوئر آگر تھنکنگ ہیں نالیج اور کمپریہنشن جی ٹھیک ہے یہ یاد کر لیں اپورٹنٹ کسٹن ہے لاسٹ ہمارا ٹوپک ہے آج کی اس ڈسکشن کا انشاءاللہ کل ہم اگلا چپٹر اسیسمنٹ سب لوٹس میں تین آئیں گی سب لوٹس میں تین اور ہوتس میں تین نہیں آئیں گی ہاں تین ہے تین یہ میں نے اب اس کو آپ کو جی کرکشن کرائی تھی نالیج کمپریہنشن اور اپلیکیشن یہ آتی ہیں لاسٹ میں اور سنسیس کیا تھا تین کون سنسیس یہ سیکنڈ تری جو ہیں یہ ہوتس میں آتی ہیں لاسٹ ٹوپک ہمارا ہے کتنے ہیں ٹوٹل پھر میں بتاؤں سیون نام بتا دیں سر سٹینٹڈر فروٹی سٹینٹڈر فر لرنہ سٹینٹڈر فرifies سٹینٹڈر فر کلاس روم کرھیکلوم اور کلاس روم اور اس کے بعد کلاس روم کا نہیں ہے سٹینٹڈڈhab کوئی بھی میرries سٹینٹڈر فر لرنہ میں نے نہیں لکھویا ہوگا سٹینٹڈر سٹینٹڈر فر سکول ان ماہ سٹینڈرڈ فار لرنر سٹینڈرڈ فار کریکلم اس تحتیب سے یاد رکھ لیں ٹیچر سے سٹارٹ کریں بلکہ سکول انوارمنٹ سے سٹارٹ کریں بڑی چیز سے سٹارٹ کریں دیکھیں کہ سکول ہے تو سب سے پہلے سکول کا انوارمنٹ کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اب سکول کے انوارمنٹ کا سٹینڈرڈ ہو گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ بک ان کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کریکلم کا پہ آ جائیں بے شک کریکلم کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کریکلم ہو گیا اب کریکلم سے پہ بنائی جانے والی جو ٹیکسٹ بکس ہیں تو ان کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تین ہو گئے پھر جو ہمارے ٹیچر ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اب جو ہمارے لرنر ہیں ان کے بھی سٹینڈرڈ ہونے چاہیے اب ٹیچر نے لرنرز کو جو کچھ پڑھایا اس کی اسیسمنٹ کرے گا تو assessment کا بھی standard ہونا چاہیے اور last one ہمارے جو بچے ہیں ECE کے بچے ہیں جو pre-school education ہے تو ان کا بھی ایک standard ہونا چاہیے تو seven standards ہیں standard for school environment, standard for curriculum standard for textbook, standard for teacher standard for learner, standard for assessment and standard for early learning and development یہ seven different standards ہیں اب time ہمارا کافی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو میں نے یہ پہلے بھی شاید بتا چکا ہے بتا چکا ہوں اس کا short جو notes ہیں وہ بھی میں نے آپ کو شیئر کر دیئے تھے 82 pages کا یہ document ہے سر لرنر standard کیسے ہو آپ دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو شیئر کی ہوں گروپ میں گروپ میں میں نے یہ document شیئر کیا تھا اور اس پہ میں نے 12 minutes کی آئی تنگ ایک ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ کو شیئر کی تھی وہ آپ لازمیک دفعیو اس کو کر لیجئے گا یہ important ہے teacher standard وہی ہیں جو NPST national professional standard for teacher NPST stand learner کی ہیں کہ learner ہمارے جو بچہ ہے اس کے وہ creative ہونا چاہیے creative thinking اس کے اندر ہونی چاہیے وہ knowledge کو گین کرے personal growth کو اپنی جو ہے وہ پرسوک کرے وہ knowledge کو شیئر کرے یہ کچھ جو ہے نا بہت ہی comprehensive way میں 4-5-5 جو important standards ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہوئے ہیں اس document میں جو notes میں نے آپ کو بنا کے شیئر کیے تھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک دفعہ آپ نے سارے لازمی دیکھ لینے ہیں ہم بات کر رہے تھے اس کی learners کی تو creative ہونا چاہیے constructive ہونا چاہیے ہمارا learner وہ اپنے learning سے conclusion draw کر سکنے کے قابل ہو وہ اپنی personal growth اور development پہ focus کر سکنے کے قابل ہو وہ اپنا knowledge شیئر کرے اور دوسری situation میں دوسری لوگوں کے ساتھ participate کرنے کے قابل ہو وہ healthy living میں کو بھی practice کرے یعنی وہ تمام طرح جو اس کی life کو sustainable بنائیں تو اپنی life کو sustain کرنے کے لیے وہ تمام طرح activities میں involve ہو یہ standard ہے ہمارے learner کی اس طرح curriculum کے ہیں جو بچے کی understanding application کو اور knowledge کی creation ہے اس کو focus کریں اس کے ساتھ ساتھ higher order thinking hot جو ہم نے ابھی پڑا ہے اس کو promote کریں inclusive ہونا چاہیے ہمارا curriculum اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے assessment کی techniques ہمیں اس قابل ہو کہ assessment کی variety of techniques ہم use کر سکیں اس کے لیے اس کے بعد textbook کے standard ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے curriculum کے according وہ اسی طرح اس کے یاد رکھیں گا جو curriculum کے آپ یاد کریں گے standard 4-5 اس کے بھی same وہی آپ بتا سکتے ہیں انکوائری بیسٹ ہو curriculum جیسے attractive ہو interesting ہو authentic ہو یہ ہماری textbook جو ہیں اس کے بعد assessment ہماری standardized assessment ہو اور ہماری assessment valid اور reliable ہو اور اس کے ساتھ اس کے لیے ہم appropriate ict اس میں use کر سکیں information communication technology techniques اس میں use کر سکیں اور یہ outcome base ہو یعنی ہمارے objective کو focus کر رہی ہو اس کے بعد last one early learning and developing standard یہ seven different standards ہیں جس میں سب سے پہلے personal اور social development آتی ہے individual کی چھوٹے بچوں کی پھر ان کی language اور literacy پھر basic mathematical پھر world around us کہ بچے بچے کی جو دنیا ہے اس کو understand کرے پھر health اور hygiene بچے کی creative arts اور physical development یہ پوچھے نہیں جائیں گے جو ان میں most important ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیں گے بہرحال آپ نے پڑھ لازمی لینے ہے ان میں teacher اور learner کے جو standards ہیں یہ سب سے زیادہ important ہیں یہ ہمارا topic تھا جو